امریکہ کے غلام حکمرانوں سن لو ویسٹ کے لٹیرو سن لو سیکولر قوتوں کے ایجنٹوں سن لو کہ یہ 295 سی ایسا قانون نہیں کہ جس کے کا کوئی والی وارش نہ ہو کلانا نہ ہو اپنے جگر کی کلیجے کی بوٹیاں لٹکا کے بھی اس قانون پہ بہرہ دیتے نگر آئیں گے انشاءاللہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پرویز مشرف تو اکڑ رہا ہے اپنی مشینری پر اپنے اقتدار پر ایک دن وہ آئے گا تو مو چھپا رہا ہوگا اور 295 سی والے پھر بھی ممبروں پہ خطبے دے رہے ہوگے یہاں سے لے کر ایوان اکبال کے دروازے سے لے کر بائی ٹھوز تک 295 سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گمنڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیس کر دیا ہے اور جہاں کوئی بلائے گا چینل پہ بلائے گا سپیم کورٹ میں بلائے گا ہاں بات لائم ہوگی امنے سامنے ہوگی تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاک کی سجا صرف موت ہے انشاءاللہ رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقو قولی ردیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبی ورسولہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا من لا نبی بعد وعلا آلہ واشحابہ اللذین اوفوا اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناکا المستہزین صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیك واشحابک یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامامی مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیم حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول زندہ نبی کے ماننے والے ہیں خوش نصیب زندہ نبی کے ماننے والے ہیں خوش نصیب ان پہ تبھی فیضان ہے لبیک یا رسول نعرہ نہیں یہ آج کا مت بھولنا کبھی نعرہ نہیں یہ آج کا مت بھولنا کبھی اصحاب کی بھی آن ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گونجے گا کل جہان اس نعرے سے ایک دن اس ملک کی بھی شان ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فندہ گلے میں ڈال کر ممتاز نے کہا یاد کر اس مردی حق پرست کو آج شیطان تحصیر کا نام لینے والا کوئی نہیں اور ممتاز کے دیوانے گلی گلی منارے لگا رہے ہیں فندہ گلے میں ڈال کر ممتاز نے کہا سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول فندہ گلے میں ڈال کر ممتاز نے کہا سن لو میرا اعلان ہے لبیک یا رسول جلنا ہے جس کو وہ جلے اپنا تو ولولا جلنا ہے جس کو وہ جلے اپنا تو ولولا اپنا تو حرز جان ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تمام احباب بالخصوص نسل نو جنگ جنریشن یاد رکھے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ آج کا نہیں ہے سہی بخاری شریف کتاب العلیہ وسلم ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اہد وفا کیا میرے آقا علیہ السلام نے فرما یا موازبنا جبل تو انہوں نے اپنی حاضری کن لفظوں سے لگوائی فرمان ہوا یا موازبنا جبل تو جواب میں وہ بولے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا نعرہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے لوگوں کو اپنی تحریکوں اور جماعتوں کے شعار اور نعرے بنانے پڑتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدا کو بلند کر رہی ہے کہ جو بھدت نہیں بلکہ صحابہ کرام کا اہد وفا ہے شرکار نے سن کر جس کی ریڈسٹریشن فرمائی ہے کوئی لفظ تو کیا کوئی حرف بھی نہیں بدلا کوئی حرف تو کیا زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی اور یہ وہی نعرہ آج ایوان اقبال میں بھی گونج رہا ہے اور انشاءاللہ کل پرلیمٹ میں بھی یہی گونج رہا ہوگا حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول دینِ نبی کے غلبہ کی خاطر گلی گلی دینِ نبی کے غلبہ کی خاطر گلی گلی عاصف یہی انوان ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے زیر احتمام ایمانِ اقبال میں دو سو پچانویں سیخ کے تحفظ کے لیے آج کا یہ فقید المثال ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار انعقاد پذیر ہے اور جس طرح تم سٹیج کو رونک افروز دیکھ رہے ہو اور ہر طرف کھلے پر نور چہرے نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ایوانِ اقبال کے باہر پارکنگ میں اور سڑکوں پر بھی آشبکوں کا حجوم نظر آ رہا ہے آج دو سو پچانویں سی کے بارے میں بندانا چیز نے مختصر سا مقالہ پیش کرنا ہے جس کا دورانیاں صرف چار گھنٹے ہیں انشاءاللہ ویسے میں نے جو تیاری کی ہے وہ تو دس بارہ گھنٹے کی ہے لیکن چار گھنٹے مسلسل انشاءاللہ اس اعلامیاں کے بعد وہاں بیٹھ کر میں اصل جو ماخذ ہیں میری تقریباً آٹھ دس سال کی محنت جس میں وہ قلمی مختوتات جو آج تک زیورِ تواسع آراستہ بھی نہیں ہوئے ان کی بھی ایک کثیر تعداد پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ چار جنوری دو ہزار گیارہ کو جب غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کردار ادا کیا اس صدی کا منفرد کردار اس کردار کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ممتاز کو پہچانو ممتاز دشگرد نہیں ملت کا ستارہ ہے اسی عیوانِ اقبال نے کے اندر ہم نے تحفظِ نموسِ رسالت سیمنار منعقد کیا تھا اور جس میں دانشور، وقالاء، ججز، قائدین آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے اور اس کے اندر تقریباً چار گھنٹے کے قریب ہم نے قرآن و سنت سے یہ دلائل دیئے کہ ممتاز حسین قادری دشگرد نہیں ملتِ اسلامیہ کا عظیم ہیرو ہے چونکہ اس وقت بھی مسئلہ دو سو پچانوے سی کا چل رہا تھا اس کالے گورنر نے اس مقدس قانون کو محض اللہ کالہ کہا تھا تو ممتاز قادری نے اس کو مزا چکھایا دو سو پچانوے سی کے بارے میں قرآنِ مجید اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل کی ایک نشست اسی ایوانِ اقبال میں منقد ہو چکی اس وقت چونکہ ایک فتنہ فقہ ہنفی کو آڑ بنا کر ایک کھیل کھیلنا چاہتا ہے آج کے دلائل میں اگرچہ قرآن و سنت کے برحراز دلائل بھی ہیں لیکن بالخصوص فقہ ہنفی سے ہم یہ حوالہ جات پیش کریں گے اللہ کے فضل سے کہ گستاخِ رسول کی توبہ قبول نہیں کسی حال میں بھی گستاخ مرد ہو یا عورت ہر حال میں اس کی سزا موت ہے وہ توہین سے پہلے مسلمان ہو یا پہلے ہی کافر ہو کسی حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں لہذا جو آسیا ملونہ کے رستے کھولنا چاہتے ہیں اور وہ نام لہذا سکالر جو چیلوں پہ بیٹھ کر اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر رہے ہیں ہم آج کے اس ایمان میں چیلنج بھی کریں گے اور غمدی جیسے لوگوں کو ہم بے نکاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اگر دلیل کی زبا سمجھتی ہے تو لائی قوم کے سامنے مناظرے کا احتمام کرے ہم اللہ کے فضل سے 295 سی کے ہر دشمن کو الٹا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس وقت میڈیا کے احباب کے لیے مختصر اعلامیاں پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً مقالہ شروع ہوگا آج کے اس تاریخ ساز اجتماع کے اندر سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں شاگردوں کے استاذ جامعہ نظامیہ رزویہ جو برسغیر کی عظیم دینی درسگاہ ہے اس کے شیخ الحدیث حضرت اللامہ حافظ محمد عبدالسطار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ تشریف فرما ہے جو علالت تبا کے باوجود اس جگہ رونوں کا فروز ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے اور میرے لیے یہ بھی نہایت سعادت افروز لمحات ہیں کہ میرے والدے گرامی حضرت صوفی غلام سرور صاحب گوندل زیدہ شرفہ آپ بھی علالت تبا کے باوجود بنفس نفیس سٹیج بے جلوہ گر ہیں پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سردار عامد عالم صاحب قادری سجادہ نشین آستان آلیہ خریپر شریف و محتمیم جامعہ تلحبیب خریپر شریف حبیب آباد آپ بھی رونک افروز ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد اقبال حمدمی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے رہنما ہیں اور ہمیشہ غازی صاحب کے لحاظ سے ہم نے جتنا سفر کیا آپ نے قدم قدم پہ ہمارا ساتھ دیا اور تحریک سرات مستقیم راہ اللہ دویجن کہ آپ نازم اعلیٰ ہیں آپ بھی رونک افروز ہیں اور ان کے ساتھ ہی ازاد کشمیر سے تشریف فرما یادگار اصلاف جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے میرپور میں بڑے بڑے سرغنوں کا مقابلہ کیا حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی ہیں آپ اس لیے بھی میرے لیے نہایت محترم ہیں کہ میرے مرشد کامل حافظ حدیث امام حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری رحمہ اللہ تعالی کے جو اولین تلامزہ ہیں مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب کا ان میں شمار ہوتا ہے سٹیج پر دی چوک میں جو دھرنا ہوا اس میں استقامت کے ساتھ ہمارے ساتھ پورے قد کے ساتھ کھڑے رہنے والی شخصیت حضرت حافظ محمد حامد رضا سیال کوٹی صاحب جو جماعت علی سنت کی عظیم رہنماء ہیں اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ کی عظیم پیرونہ کفروز ہیں اور ان کے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ آگے برے صغیر کی عظیم روحانی درگا شرک پور شریف کے چشم و چراغ حضرت میاں محمد صاحل شرک پوری صاحب زیدہ شرف ہو آپ رونہ کفروز ہیں اور ان کے بعد نہیتی علمی شخصیت حضرت مفتی محمد شفقات احمد رزوی صاحب تشریف فرما ہے اور جماعت رضائے مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم کے سربرا اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرکزی رہنمہ الحاج محمد دعود رزوی صاحب آپ بھی رونہ کفروز ہیں اور آپ نے خطاب بھی فرمایا آپ جانتے ہیں کہ نباز قوم حضرت علامہ الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب قادری رزوی رحمہ اللہ تعالی نے زندگی بھر نموس رسالت کا پرچم بلند کیا اور یہ ان کے مشن پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بہت سے شجور ابھی رستم ہیں انشاءاللہ مقالے کے دوران جلوہ گر ہوں گے آج کی نشست کے اس اجتماع کے جو خصوصی مہمان ہیں ان میں سے حضرت میاں محمد ابو بکر شرق پوری صاحب آپ بھی رونک فروز ہوں گے حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی زید شرف ہو آپ بھی انشاءاللہ کچھ دیر تک رونک فروز ہونے والے ہیں اس عظیم موقع پر آج کا اعلام پیش کرنے کی سعادت حصل کر رہا ہوں نمبر ایک حکومت قانون نامو سے رسالت 295 سی میں تبدیلی کرنے سے باز رہے اس وقت 295 سی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی آر میں ہم 295 سی کے خلاف ہر قسم کی سازش کا اللہ کے فضل سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سب سے پہلے ہم تمام حجت کر رہے ہیں دلیل کی بولی بولے اور اس موقع پر آپ کے لیے بھی اور یورپی یونین کی سنڈیوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ویسٹ کے شیطانوں کے لیے بھی اور پاکستان میں ان کے غلاموں کے لیے بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور پورے وسوق کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر اس اتمام حجت کے بعد بھی غیروں کے کہنے پر پاکستان کے حکمرانوں نے اس پارلیمنٹ نے 295 سی میں تبدیلی کا تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ سلم کے لاکھوں کار کنان پارلیمنٹ کا محاصرہ کریں گے لاکھوں کار کنان اسلام آباد پہنچیں گے اور پارلیمنٹ کا محاصرہ کریں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں سوچ لو جو 295 سی کو بدلنے کی بات کرے گا یہ 295 سی تو نہیں بدلے گی مگر بدلنے کا ارادہ کرنے والا بدل جائے گا اس سلسلہ میں آپ کو یاد ہوگا جب پرویز اشرف مسلط ہوا تھا اور ایک قسم کا مارسل اللہ لے کر آیا تھا اس کے اہد حکومت میں ابھی کوئی جلوس نہیں نکلا تھا لیکن جب اس نے 295 کے خلاف زہر اگلا تو اس لاہور کی سڑکوں پر عاشقان رسول صلی اللہ صلی اللہ اس کے خلاف نکلا شیلنگ ہوئی لاتھی چارج ہوا بلاخر نماز زور میں جب ہم پنجاب اسملی کے پنجاب یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہمارا محاصرہ کیا گیا اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئیں تھانے لاہور کے بھر گئے پھر جس تک جیل تک ہمیں پہنچا گیا ہم نے کہا جس مو سے پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا ہے کہ 295 سی کو میں بدلوں گا اسی زبان سے اپنا اعلان واپس لے ورنہ سارے ملک کی جیل اشکوں سے بھر جائے گی اس ڈیکٹیٹر کو گھٹنے ٹیک نے پڑے اس نے اپنا اعلان واپس لیا اور میں کہنا چاہتا ہوں وقت کے یزیدوں کو ٹھیک ہے ہمارے کوئی دنیاوی سورسز نہیں مکر ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے لڑتے ہیں ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پرویز مشرف تو اکڑ رہا ہے اپنی مشینری پر اپنے اقتدار پر ایک دن وہ آئے گا تو مو چھپا رہا ہوگا اور 295 سی والے پھر بھی ممبروں پہ خطبے دے رہے ہوگے وہ دن قدرت نے دکھایا آج اور 295 سی والے لبے کنارے نگا رہے ہیں اس واسطے موجودہ گیدلوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں مت چھیرنا اس دستور اور ضابطے کو یہ 295 سی قانون نمو سے رسالت یہ پاکستانی قانون بعد میں ہے اور قرآنی قانون پہلے ہے اگر صرف کوئی پاکستانی قانون اور کوئی ہوتا بدلتا کوئی رہتا اس کا نمو سے رسالت سے تعلق نہ ہوتا ہمیں شاید کوئی اتنا اس پہ سٹینڈ نہ لینا پڑتا مگر یہ تو پاکستانی سے پہلے قرآنی ہے تو کس کی طاقت ہے جو قرآن کے قانون کو بدلے کس کی حمت ہے جو قرآن کے دستور کو چھیڑے تو اس واسطے امریکہ کے غلام حکمران سن لو ویسٹ کے لٹیرو سن لو سیکولر قوتوں کے ایجنٹ سن لو کہ یہ 295 ایسا قانون نہیں کہ جس کے کا کوئی والی وارش نہ ہو کنہ نہ ہو اپنے جگر کی کلیجے کی بوٹیاں ٹانگ اور لٹکا کے بھی اس قانون پہ بہرہ دیتے نگر آئیں گے انشاء نمبر دو ذرائع ابلاغ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر 295 سی کے خلاف کیے جانے والے پرابیگنڈے کو فیل فور بند کیا جائے ہم نے پریس کو جو اعلامی جاری کر رہے ہیں اب بول بھی رہوں لکھ کے پر دے دیا اس میں تیسرے نمبر پر یہ میں نے لکھا ہے کہ 295 سی کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے والے جعوید احمد غامدی کے ساتھ حکومت 295 سی کے موضوع پر آلہ سطح پر قوم کے سامنے لائی مناظرہ کروائے اور بندہ نا چیز اپنے آپ کو مناظرہ کرنے کے میں پیش کرتا ہے نمبر چار 295 سی کے تحت سزا پانے والے گستاخان رسول صلی اللہ سلم اور پاکستانی جیلوں میں موجود تمام غازیان اسلام کو فل فور رہا کیا جائے اور آپ سے علامیہ کی اور مشایق سے منظوری بھی لینا چاہتا ہوں کیا تم سابقے دل کی صدا ہے کہ تمام غازیوں کو فل فور رہا کیا جائے تمام غازیوں کو فل فور تمام غازیوں کو فل فور تمام غازیوں کو گستاخوں کو سلم پہ چلایا گیا ہے تمام گستاخوں کے آسیہ ملونہ کے آسیہ ملونہ کے نمبر پانچ آسیہ ملونہ کی رہائی کے لیے یورپی یونین کا متحرک ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے توہین رسالت دیشت گردی کی برطرین شکل ہے آسیہ ملونہ اس دیشت گردی کی مرتقب ہوئی ہے اور اس کا اقرار بھی کر چکی ہے سیشن کورٹ ننکانہ اور ہائی کورٹ پنجاب کے فیصلے کے خلاف اور آسیہ ملونہ کی حمایت میں پوپ کا بیان پاکستانی عدالت کی توہین ہے اور پاکستان کے مذہبی امور میں مداخلت ہے ہم پوپ کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور یورپی ممالک کی طرف سے گستاخان رسالت کو پناہ دینے کی پالیسی نے مسلمانوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اگر مغربی ممالک نے گستاخانہ کلچر کی حوصلہ شکنی نہ کی تو تہذیبوں کا بہت سخت تصادم ہو سکتا ہے خدا نخواستہ جس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے اب بھی وقت ہے کہ یورپی ممالک سلمان رشدی تسلیمہ نسرین اور ٹوری جونز جیسے گستاخوں کی پشت پنائی چھوڑ دے اور ان تمام گستاخوں کو امت مسلمہ کے حوالے کر دے تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سولی پہ چڑھائیں کہ عاشقان رسول یہ مطالبہ تمہیں منظور ہے اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مکالہ پیش کر رہا ہوں اور یہاں سے لے کر ایوان اکبال کے دروازے سے لے کر بائی تہوز تک 295 سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گوانڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیس کر دیا ہے اور جہاں کوئی بلائے گا چینل پہ بلائے گا سپیم کورٹ میں بلائے گا ہاں بات لائم ہوگی امنے سامنے ہوگی تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاخ کی صدا صرف موت ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقو قولی حدیث باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا احمد کاللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی منہ افضل الوسائل وعلا آلہ و اصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ و رسوله و تعزروه و توقروه و تصبحوه بکرة و اصیلا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضانِ رسول صل اللہ علیہ وسلم کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضانِ رسول تھام کے بیٹھے ہیں سارے دل سے دامانِ رسول عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا یہ مقامِ مصطفیہ ہے پڑھ لو قرآنِ رسول بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز وہ بخاری میں ہے دیکھو واضح فرمانِ رسول کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل کر عطا ان کو خدایا پھر سے پہچانے رسول مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا تو اعتراض کرتے ہیں شانِ رشالت پر فلمیں بنا رہے ہیں ماذا اللہ مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا ورنہ ہر سو جلوہ گر ہے عظمتوں شانِ رسول بستی بستی سے چلے ہیں عاشقوں کے کافلے کتنی الفت سے لیے ہیں دل میں ارمانِ رسول وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن انشاءاللہ وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن کر رہے ہیں اہد پکا سب غلامانِ رسول وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن کر رہے ہیں اہد پکا سب غلامانِ رسول ہے دعا عاصف کی مولا جو سنے ہو جنتی ہے دعا عاصف کی مولا جو سنے ہو جنتی بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ریاض الجنہ میں لکھی ہے دعا عاصف کی مولا جو سنے ہو جنتی بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سو پچانویں سی قانونِ ناموسِ رسالت پاکستان کی پارلیمنٹ کا سیرہ ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں کہ پاکستان کو یہ سعادت ملی کہ وہ جو عرشی قانون ہے اسے فرش باروں نے بھی تسلیم کیا اور آئینی طور پر اپنے آئین میں شامل کیا اور اس کے ساتھ اس آئین کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور برے سغیر کافی کی مزاج دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بلا وجہ نہیں یہ عشق کا سہرہ ولیوں کے فیضان کی وجہ سے ہے ٹو نائنٹی فائیو سی مجموعہ تازیرات پاکستان میں تین سو تیس صفحے پر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا یہ کوئی الفاظ سے خواہ وہ موں سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتحام چالاکی یا کنایا سے بلا واسطہ یا بلواسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اس شخص کو موت کی سزا دی جائے گی یہ ہمارا آئین ہے اب ویس کے نزدیک چونکہ فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کہتے ہیں جس کے بارے میں جو چاہو جیسے چاہو بول سکتے ہو اور ہمارے حکمران آنے جانے والے حکمران جو کہ ان کی وفاداری کی بیعت کرنے کے بعد آتے ہیں تو پھر اس قانون کو بدلنے کے لیے ادھر سے اصل دباؤ ہوتا اور وہ یہ نہیں کہتے کہ طریقہ کار بدلو وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ بندہ توہین کرتا ہے تو اس نے ان کے بقاول کوئی جرم نہیں کیا اسے کیوں مار رہے ہو اسے زندہ رہنے تو اس کا حق ہے ہے وہ یہ کہہ کر یہ قانون مکمل ختم کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے حکمران پہلے پچھلے موجودہ وہ یہ جھانسہ دیتے ہیں کہ ہم صرف اس کا طریقہ کار بدلیں گے قانون کو نہیں چھیڑیں گے اور اس کے طریقہ کار کو بدلنے کی آڑ میں وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور پہلے بھی اس کو اتنا غیر محصر کر دیا گیا معاذ اللہ کہ کتنے لوگ ہیں کہ 295 سی کے تحت ان پہ مقدمات درج ہوئے تفتیش ہوئی سب کو ثابت ہو گیا مگر آج تک ایک کو بھی سزائے موتنی دی گئی لیکن پھر بھی اس قانون کی ایک حیبت ہے گستاکوں پر اور ویسٹ چاہتا ہے کہ یہ حیبت اس اسلامی سلطنت سے ختم کر دی جائے کہ جیسے ویسٹرن ماحول ہے جو چاہتا بکتا پھرتا ہے یہاں بھی اسی طرح معاذ اللہ توہینوں کے دھندے ہوں تو وہ بلاس فیمک کلچر یہاں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے اس بھونڈے انداز کے ساتھ ایک طرف وہ ہے گوسری طرف یہ عاشق ہیں کہ جن کو صفحہ کی تجلی ملی ہے جن کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ ہے اس پندرمی صدی میں بھی اگرچہ بہت کمزوریاں آ گئیں مگر عاشق اس مسئلے پر کرز اتارتے ہی آئے ہیں اور آج بھی اس سلسلہ میں پہلے کی طرح جاگ رہے ہیں بیدار ہیں اور غازی ممتاف سین قادری شہید کے جذبوں نے تو ایک نئی درسگاہ بنا دیا یونیورسٹی ایک ایسا اکیڈمک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جس کو روکنا ویسٹ کی ٹیکنالوجی کے بس میں نہیں اور انشاءاللہ یہ ناموس رسالت اس کے رسول اللہ اسلام کا کاروان تھمے گا نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا تو میں آغاز میں ویسٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں to engrave the importance of the law of blasphemy to 95c i want to give message to the European Union America United Nation organization and all western community that we the Muslims of Pakistan raise our voices against the state terrorism aggression of west against the Muslims and the everyday blasphemies committed by the western media to hurt the feelings of six billion Muslims we must remember the tragic moments of year 2015 when the whole Muslim world was yelling and shouting against the blasphemous film at that time Obama instead of planning a positive role gave a source statement in the 67th general assembly session of United Nations and he said I know there are some who ask why we don't just banned such video he said the answer is enshrined in our laws our constitution protects the right to practice free speech the majority of Americans are Christian and we yet don't ban blasphemy against our most sacred beliefs the British Prime Minister David Cameron declared in his interview to the CBS news CBS news he said clearly he announced that the series of blasphemies will not stop mazala he said I think in a free society there is a right to cause offense about someone's religion I am Christian if if someone says something offensive about Jesus I might find it offensive but I don't have the right to wreck my vengeance upon them this shows that the west has no respect for anyone religion as she has no respect for her own religion we are Muslims we believe in in mobility of every prophet without any discrimination and according to our teaching the blasphemy against any messenger of Allah must be strictly condemned and the accused must be dealt with iron hands it has become the culture of west to mark the the sacred personalities by making their cartoons if the US and UN wants to peace to be spread over his land and on the globe as well as they must bring to an end the state's terrorism and aggression against Muslim nations and especially by imposing censorship to check blasphemies to check blasphemies of west against the sacred religious personalities and we Muslim who are devotees of we have loved with our prophet حضرت محمد مصطفی صلى اللہ علیہ وسلم we shall shed the last drop our blood to protect the honor of محمد مصطفی صلى اللہ علیہ وسلم یہ مقتصر پیغام آج کے اس اجتماع کے لحاظ سے ان لوگوں کو ہم نے دیا ان لوگوں کو ہم نے دیا کہ جو دور بیٹھ کے شرارتیں کرتے ہیں اور اپنے ہواریوں سے یہاں ہمارے خلاف وارداتیں کرواتے ہیں اس گفتگو کے آغاز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹور نائنٹی فائیو سی یہ تسلسل ہے ہر دور کے فقہا کے فتاوہ کا اور قرآن و سنت کی تشریحات کا اس وقت یہ میرے پاس چند تلواریں ہیں یعنی یہ امت کے آئیمہ کی وہ کتابیں ہیں جن کا نامی تلوار سے شروع ہوتا ہے کس مسئلے پر؟ نموس ہے رسول اللہ السلام کے مسئلے پر؟ مثال کے طور پر حضرتِ امام تقیق الدین صبح کی سات سو چھپر ہجری میں جن کا وصال ہوا انہوں نے جو پہلے آئیمہ کی اقوال تھے اور مختلف رسائل تھے ان پر مستمل ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے السیف المسلول اللہ علیہ وسلم کہ لٹکتی تلوار اس بندے پر جو ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے آج چونکہ ہمیں امن کا سبق دینے والے بھی بہت ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تلوار کا نامی نہ لو یا آپ نے جو سامنے سکرین لگی ہوئی ہے اس پر گمبدِ خضرہ کے نیچے دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایک کلم ہے اور دوسری تلوار ہے یہ ہم نے اس وقت شروع کیا جب پہلی مرتبہ گستا خانہ خاکے بنے جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو کچھ لوگوں کا باقاعدہ ہمیں یہ پیغام آیا کہ کلم تو ٹھیک ہے مگر تلوار ٹھیک نہیں یہ دہشتگردی کی علامت ہے تو آپ تلوار کو ہٹا دیں تو میں نے کہا نہیں تلوار عمومت کی شان ہے اور قیامت تک مسلمانوں کا غلبہ اور اس کی دلیل ہے اس واسطے ہم اسلاف کی سنت پر عمل کریں گے اب ادھر امام سبکی کی اسیف المسلول اور اس کے ساتھ ادھر اسیف الجلی علی صاحب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی تلوار اسیف الجلی کہ اس کے اوپر جو ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکے یہ عرب دنیا مان گئی اس امام کو لیکن ہے اس سرزمین کا جو آج پاکستان کا علاقہ ہے سندھ کی سرزمین کا وہ مرد جلی جن کو خاجہ حاشم ٹھٹھوی کا جاتا ہے محمد حاشم بن عبدالغفور گیارہ سو چوہتر ہجری میں ان کی تاریخ میں ساتھ گیارہ سو چوہتر ہجری میں ان کی وفات ہے اس زمانے میں ہنفی فقہ کے مطابق انہوں نے یہ کتاب لکھی اور قویت سے اس کو شائع کیا گیا اب اس کا اردو چرک ترجمہ بھی کراچی سے شائع ہو چکا ہے ابن تیمیہ اگرچہ اس کے خاتے گناہ کافی ہیں اور انتہا اور انجام اس کا بڑا بھیانک ہے لیکن اسارم المسلول علا شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کے سر کی اوپر سارم کہتا ہے وہ تلوار جو اچھی طرح کاتے ہیں لٹکی ہوئی اچھی طرح کاتنے والی تلوار گستاخوں کے اوپر اس شخص نے تحریر کی ایسے ہی یہ دو جلدوں کے اندر السیف المسلول علا آداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ النبی کے دشمنوں کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار یہ سید بن حسین افانی نے دو جلدوں میں اس موضوع پر تسلیف کی جس وقت خلافت عثمانیہ کا دور تھا خلافت عثمانیہ میں جب ایک شخص نے یہ بدبختی کی اور توہین رسالت کا دھندہ اس نے کیا آپ کو پتا ہے کہ خلافت عثمانیہ عاشقوں کی حکومت تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے اور تورکات کے لیے کتنا احتمام کیا تھا اس وقت ایک مجلسے شورا قیم کی گئی علماء کی کہ گستاک کا فیصلہ کیا ہے اس بورڈ میں ایک امام جو شریک تھی ان کا نام ہے امام اخوین فیصلہ یہ ہوا جو آج 295 سی ہے کہ گستاک کی توبہ قبول نہیں گستاک گستاکی سے پہلے مسلم ہو یا پہلے کافر ہو مرد ہو یا عورت ہو مسلمان ہو یا زمی ہو وہ واجب القتل ہے اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں امام اخوین اس شورا کے رکن تھے انہوں نے جن کی تاریخ وفات نو سو چار ہجری ہے اس زمانے کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے السیف المشہور المسلول مشہور تو ہوتا ہے ایک لئے کہتاکہ فلاں کا نام بڑا مشہور ہے لیکن عربی زبان میں مشہور کہتے ہیں وہ تلوار جو سر پہ لہرا رہی ہو وہ مشہور تلوار ہوتی ہے ایک طرح نیام کے اندر ہو ڈر تو اس کا بھی ہوتا ہے نیام سے بار ہو تو سائیڈ پہ ہو ڈر اس کا بھی ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ کہ نیام سے باہر ہے اور ہاتھ میں ہو اور گستاک کے سر کے اوپر ننگی تلوار لہرا رہی ہو اس کو کہتے ہیں السیف المشہور السیف المشہور البسلول علیہ زندی کے وصاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام جس نے توہین کی اس کے اوپر یہ ننگی لہراتی ہوئی تلوار ایسے ہی جدید عرب دنیا کے سکالرز نے مل کر ایک فتوہ دیا اور اس کا نام لکھا السارم البتار اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السارم البتار کہ وہ تلوار جو گستاک کی بوٹی بوٹی کر دے ٹکڑے ٹکڑے بہت زیادہ کاتے السارم البتار اللہ علیہ وسلم یہ ایک طویل سلسلہ ہے ایسی کتابوں کا جو اس موضوع پر ہے اور نامی تلوار سے جروع ہوتا ہے اور ایک ویسے ہے جو متلکر اس موضوع پر ہے یہ اس لیے میں نے ایک اشارہ کیا تاکہ ان لوگوں کے ذہن کو متوجہ کروں جو ہمیں آج تلوار کا نامی نہیں لینے دیتے اور اقبال کو بھی مشورہ دیا تھا اس وقت کسی شیخ نے تو ایوانِ اقبال میں ہم بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ اقبال نے بات اس وقت کی تھی لیکن آج کی ایک شیخ کا نام کی تھی آج کے ایک شیخ سے جس کے لقب میں شیخ آتا ہے اقبال کی وہ نظم اور کلمہ حق اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں لبلر سیکولر طبقہ ہمیں کوش رہا ہے کہ یہ ملہیں تنگ نظر ہیں اور اسی سخت باتیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اس مٹی کا خمیر ہی ایسا ہے اور یہاں کا شاعرِ مشرق اور قومی شاعر آکس فورڈ اور کیمرج میں اگرچے گیا مگر کہتا یہی نظر آیا سرما ہے میری آگ کا خاکِ مدینہ و نجگ اقبال نے ضربِ قلیم میں یہ بات کی کہتا ہے فتوہِ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے اقبال کے زمانے میں فتوہِ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جنابِ شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واضح ہے بے سود و بے اثر تیغ و تفنگ دستِ مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل میں ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے بھی لذرتا ہو لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر گستاک کے مرنے پر بھی شیطان کے مرنے پر بھی جو لرز رہا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترکِ جہاد کی دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو ختل باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر ہم پوچھتے ہیں شیخِ کلیسہ نواز سے لفظوں پہ غور کرنا اور سمجھنا کہ شیخِ کلیسہ نواز کون ہے اقبال کی بصیرت دیکھو اقبال کہتا ہے یورپ کی گود میں بیٹھ کے نصیتیں ہمیں دیتا ہے امن 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 تو ادھر یورپ پورا مسلح ہو گیا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر ہم پوچھتے ہیں شیخِ کلیسہ نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر ہم پوچھتے ہیں شیخِ کلیسہ نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرص ہے تو زیبہ ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر ساری سختی ہم پہ کرتے ہیں اور یورپ کو کوئی پوچھتا نہیں جو روزانہ فصلیں اجھاڑ رہا ہے جو روزانہ لاشے تڑپا رہا ہے اس کو پھر پھر بھی امن اور پیس کی ڈگری دیتے ہیں اور عاشقوں کے بارے میں دہشتگردی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں اقبال نے کہا یہ انصاف نہیں انصاف یہ ہے کہ عاشق جب نکلتا ہے تو شریعت کے جذبے سے نکلتا ہے اس کو دہشتگرد نہیں کہا جاتا اس کو ملت کے غازی سے تعبیر کیا جاتا ہے لے رسالت لے پی غستاخ رسول کی ایک صدا غستاخ رسول کی ایک صدا غستاخ رسول کی ایک صدا دو سو پچانوے سی کی جو روح ہے اس پر امت کا اجماع ہے معلوم السنن جلد نمبر تین میں امام خطابی جن کی تاریخی وفات تین سو اٹھاسی ہے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی ماز اللہ توہین کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِخْتَلَفَا فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ مسلمانوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے گستاخ کی سزا موت میں اختلاف کرنے والا ہو امام خطابی نے اس زمانے میں جب ابھی ملت تین صدیوں کا فاصلہ تیہ کر چکی تھی اور چوتی صدی جا رہی تھی امام خطابی نے لکھا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اختلافا فی وجوب قتل ہی کا صرف گستاہ کا قتل جائز نہیں واجب بھی ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے کسی ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں ساری امت اس مسئلے پر متفق ہے ایسے ہی حضرتِ قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں اجماع کے لفظ بولے ہیں آپ کہتے ہیں اجمع العلماء اَنَّ شَاطِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلْمَ عَلْمُنْتَقِسَ لَهُ قَافِرٌ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اسلام کو جو گالی دے ماز اللہ یا شان میں تنقیز کرے وہ کافر ہے وَلْوَعِدُ وَجَارِنْ عَلَيْهِ بِعْزَابِ اللَّهِ لَهُ اس پر اللہ کے عذاب کی وعید جاری ہے وَحُکْمُهُ اِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْرِ تو یہاں پر امام قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ ان کا اجماع کا قول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک عجمال علماء اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے حُکْمُهُ اِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلِ امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَزَابِي كَفَرَ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کفر کا مرتقب ہو جائے گا اسی بات کو امام تحاوی جو ہماری فقہ کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں دو سو انتیس ہجری میں جن کی ولادت ہوئی ان کی تحاوی شریف کی شرع کے اندر امام ابو بکر رازی الجساس تین سو پانچ ہجری میں جن کی ولادت ہے انہوں نے شرع مختصر تحاوی کے اندر جو فقہ انفی کا بہت مستنز زخیرہ ہے یہ جلد نمبر چھے میں اس حقیقت کو واضح کیا ٹائٹل ہے حکم من صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصہو کہ جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں توہین کرے اس کا حکم کیا ہے امام ابو جعفر تحاوی کہتے ہیں ومن صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصہو کان ابی ذالکہ مرتدہ کہ جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دے یا کسی لحاظ سے کوئی تنقیز کمی ہلکی بات سرکار کے بارے میں کرے وہ اس وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے ایسے ہی اصحاب فتاوہ میں سے ان نطف فی الفتاوہ چار سو چھاسٹھ ہجری میں قاضی القزاق امام علی بن حسین محمد صغدی ان کی تاریخی وفات ہے انہوں نے ان نطف فی الفتاوہ کے اندر اس حقیقت کو لکھا من صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مُرْتَدٌ جو اللہ کے رسول اللہ السلام کی توہین کرے وہ مرتد ہے فَحُکْمُ حُکْمُ الْمُرْتَدُ اس کا حکم مرتد والا ہے وَيُفْعَلُوا بِهِ مَا يُفْعَلُوا بِالْمُرْتَدُ اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے آغاز میں فِقَحْنْفِي کے ان آئیمہ کی تن تشریحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب تفصیل سے اس پر بات شروع کر رہا ہوں اس ایوانِ اقبال کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مرد حق پرس لیٹا ہوا ہے شارِ فاطمہ جناب پر انہیں شاہِ الیت قادری کہا جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو پھر جلد سمجھا جائے گی تو حضرتِ شاہِ الیت قادری چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس حال کے سامنے سے لے کر دور دراز تک جو فقِ اسلامی اور فقِ حنفی کے زخائر ہیں ان سے ہم نے اپنی گفتگو کو چلانا ہے اور اس وقت کی ساری ٹیڑی سوچ کو یہ پیغام دینا ہے یہ میسج دینا ہے کہ فقِ حنفی کو آڑ بنا کر ہرگز توہین کے دندے مت کرو یا گستاخوں کو چھٹیاں مت دو حنفی جانتے ہیں برے صغیر کے حنفی پوری کائلات کے حنفی کہ امامِ عظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے اور فقِ حنفی کیا ہے یہ شاہِ نایت قادری رحمت اللہ علیہ کا تبرک آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش بھی کر رہا ہوں یہ قلمی نسخہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں اپنے بزرگوں کی مینت کو بھی تو دیکھو اور وہ جو نچ کے یار منانے والا فلسفہ ہے وہ بھی اس کو دیکھیں شاہِ نایت قادری اس وقت آج سے صدیوں پہلے آپ نے جو عربی زبان میں لکھا اس وقت کی جدید یونیورسٹیوں نے شاہِ نایت قادری کی عربی عدب کو سلام کیا میں نے ان کے جو قلمی نسخے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی لیبریری میں بھی ہے عجیب گھر میں بھی ہے مخد شریف میں بھی ہے داودی کے کتب خانہ مخدوط میں بھی ہے اور تقریباً چودہ پندرہ نسخے افغانستان کی قلمی لیبریریوں میں ہے اور میرے پاس تقریباً اس کے کم از کم سولہ نسخے ہیں جو شاہِ نایت قادری نے اپنے وقت میں نامو سے رسالت کا پرچم بلند کیا دارے رسالت دارے رسالت مستاخ رسول کی ایک صدا مستاخ رسول کی ایک صدا علماء علیہ السنت علماء علیہ السنت علماء علیہ السنت ہماری یہ سعادت ہے کہ اہل سنت و جماعت کے بڑے نامور اور عظیم خطیب اور آستان علیہ کوٹلا شریف جو شرپ و شریف کے لیے بھی بڑی یہ عقیدت کی جگہ ہے وہاں کے چشم و چراغ حضرت مفتی میاں محمد تنویر صاحب نقش بندی آپ بھی تشریف فرما ہوئے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شاہِ نایت قادری کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں میرے ہاتھ میں یہ جو تین جلدے ہیں یہ میرا عربی میں مقالہ ہے جو میں نے شاہِ نایت قادری کے افکار کی اوپر لکھا کہ شاہِ نایت قادری کی سوچ کتنی بلند ان کی فکر کتنی عظیم اور فکی ان کا درجہ کتنا بلند یہ عربی زبان میں یہ چھپ چکا ہے جس پر پنجاب یونیورسٹی سے مجھے پی ایش ڈی کی ڈگری بھی جاری کی گئی اور اس زمانے میں میں نے ایک سال پورا سفر کیا مسلسل لیبریریوں کا قلمی نسخوں کا مختوتات کا اب میں جو آپ کے سامنے ایک سوغات پیش کروں گا اس میں سے بہت سا حصہ اس وقت کے حوالہ جات کا ہے جو میں نے اللہ کے فضل سے انیس سو پچانوے میں نموسِ رسالت کے تحفظ کے لیے یہ ساری تیاری کی تھی دو سو پچانوے سی کے دفاع کی خاطر حضرت شاہ نیت قادری کا انداز دیکھو اور پھر یہ ہے کہ اس مرد جلی نے جو لکھا ہے میں ڈھونڈ کے نکلا کے کہاں سے لکھا ہے ماں کے اس تلاش کیے تو زیر زبر کا فرق بھی نہیں تھا حضرت شاہ نیت قادری کا عشق جملے سنیے شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اذا سبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بد بخت ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے او واحدا من الانبیاء یا نبیوں میں سے کسی کی توہین کرے یعنی یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر پیغمبر کو سلام کرنے والے ہیں ان کی عظمت کے پہلے دار ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے چار صدیوں پہلے دس صدیوں پہلے صفحہ سے لے کر آج تک یہی تحریک شلی ہے تو حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جس وقت کسی نے کسی نبی کی بھی توہین کی تو نتیجہ کیا ہے لفظ سننا لوگ کہتے ہیں یہ مفتی اور ڈاکٹر یہ بڑے گرم آگئے ہیں صوفی بڑے نرم ہوتے ہیں میں کہتا ہوں سنی صوفی بھی جو حقیقی صوفی ہے نہ موسے رسانت کے مسئلے پہ بڑا گرم ہوتا ہے شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا فَإِنَّهُ يُقْتَلُوا حَدَّا کہ جس شخص نے توہین نبی کی اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا حد کے لفظ بے گوھر کرنا ہے حد کے طور پر شریف سزا اس کی حد ہے حد کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں لفظ سنو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا بِلکل کوئی صدر کوئی تنظیم کسی ملک کا بادشاہ اس کی یہ ہستی نہیں کہ وہ سرکار کے گستاق کو معاف کرے حضرت شاہ نے قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا آگے کہتے سَوَا اُمْ بَادَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالشَّهَادَتَ اَوْ جَاعَهُ تَائِبَةَ مِنْ كِبَلِ نَفْسِهِ فرمایا وہ گستاق خواہ خود آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اب میں معافی مانگتا ہوں پھر بھی معافی نہیں ملے گی یا فرار ہو جائے اور اسے پکڑ کے گرفتار کر کے لائے جائے اور گرفتار ہو تو کہیں مجھے معاف کر دو نہ دونوں صورتوں میں اس کے لئے معافی نہیں ہے تفصیل ذہن میں رکھنا فرمایا لِنَّوْ حَدُّنْ کیونکہ یہ قتل اس کی حد ہے شریح جیسے چور کی شریح سزا ہاتھ کٹنا ہے اس طرح گستاق کی حد اس کو قتل کرنا ہے کہتے لِنَّوْ حَدُّنْ واجبات جو واجب ہو چکی ہے فلا یس کو تو بھی توبہ تے یہ توبہ تے ساکت نہیں ہوتی قَسَائِرِ الْحُقُوكِ مِنَ الْآدْمِيِّينَ جس طرح آدمیوں کے انسانوں کے بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں جب کسی کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے پھر کہے میں توبہ کرتا ہوں تو شریح حد جب ثابت ہو جائے گی تو پھر ساکت نہیں ہوگی وَقَحَدِّ الْقَزْفِ لَا يَزُّلُ بِتْتَوْبَةِ جیسا کہ حدِ قَزْف ہے کہ ایک بندہ پاک دامن ہے اس پر کسی نے بدکاری کا الزام لگا دیا گواہ پاس نہیں وہ ثابت نہ کر سکا شریعت کیسی ہے اس الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارو شانیت فرماتے ہیں اگر وہ کہے میں حد لگانے وہ الزام لگانے والا میں توبہ کرتا ہوں میں محفی مانتا ہوں فرمائے یہ فقہ کا پکہ اصول ہے ہزار بار توبہ توبہ کرتا رہے اسی کوڑے اسے ضرور لگیں گے توجہ کرنا شانیت کی استدلال پر فرمایا ایک عام بندہ غوث کتب نہیں تھا ہاں نیک تھا اس پر الزام لگا اس کی توہین ہوئی شریعت نے اسی کوڑے توہین کرنے والے کے لیے بیان کیے اس پر ساری دنیا متفق ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے معافی مانتا رہے جس پر اس نے الزام لگایا ہے اس کی عزت پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بدلے میں اس اسی کوڑے ضرور لگیں گے تو شانیت کہتی ہے ایک عام سے بندے کی عزت پر اگر توبہ سے اسی کوڑے ساکت نہیں ہوتے تو نبیوں کے سلطان کی بھی عدمی ہو جائے تو حد معاف ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا حد قضع پر استدلال کرتے ہوئے حضرت شانیت قادری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا اور یہاں اس حقیقت کو لکھا کہ جس وقت یہ حق ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات میں سرکار چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو سزا دیں چاہیں تو عبداللہ بن نبی سرحہ کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نیچے سے نکال کے بھی سر اتار دیں یہ سرکار کا اپنا حق ہے لیکن بعد میں کسی کے پاس گنجائش نہیں کسی کے پاس ایسیت ہی نہیں کہ حق سرکار کا ہو اور وہ یہ معاف کرتا رہے ابھی میں آئیمہ کی تشریحات اس پہ پیش کروں گا اس سلسلہ میں حضرت شانیت قادری رحمت اللہ علیہ نے جو وضاحت کی اس وضاحت کے پیش نظر اگلا جملہ سننا آپ فرماتے ہیں قلنا اذا شاتام علیہ السلام سکران لا یوفا و یقتل ایتن حتی اگر کوئی نشے میں مست تھا اسے دنیا جہان کی خبر نہ تھی اگر اس حالت میں کہ جب وہ نشے میں تھا اور بے خبر تھا شانیت قادری فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی اس نے توہین کی اور بعد میں معافیوں مانگنا شروع ہو گیا کہ میں مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا شانیت کہتے ہیں لا یوفا و یقتل ایدن حتی اسے بھی معافی نہیں ملے گی اسے بھی حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا یہ لکھنے کے بعد میں حنفی مفتیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہیں بھول کا شکار ہو جاتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا اور ادھر غامدی اور اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں جو فقی حنفی کو آڑ بنا کر اپنا دھندہ کرنا چاہتے ہیں میرے امام ایک نہیں یہ بھی ساری لسٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ لکھ کے شاہ نیت قادری نے کیا کہا وہ ولیوں کا ولی شاہ نیت قادری کہتے ہیں وَهُوَ مَذْحَبُ عَبِي بَكَرَ السِّدِّقِ رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ میں نے کہا یہ جنابِ صدیق اکبر کا مذہب ہے شاہ نیت قادری فرماتے ہیں یہ چھوٹے کسی مفتی کی بات نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ گستاخِ نبی کی توبہ نہیں گستاخِ نبی اگر نشے میں مست ہو کے گستاخی گرگا پھر بھی اس کا سر اترے گا اور ساتھ کہتے ہیں چونکہ پکے ہنفی ہیں اگر داتا صاحب کا گزارہ امام آزم ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو اور شاہ نیت کا گزارہ امام ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے کس وجہ سے پارلیمنٹ میں یہ شان ملی 295 سی کا قانون پاس ہوا کہ یہ علاقہ خمیر ہی ایسا رکھتا ہے یہاں کے صوفیوں کی تشریحات کو دیکھ لو علماء کی فقہا کی فتوے کی زمان کو دیکھ لو پہلے نمبر پہ یہ کہا وَهُوَ مَذْعَبُ عَبِيْ بَقِرِ صِدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں وَالْإِمَامِ الْعَظَمِ کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذہب ہے اور بات میں دیکھنا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت غستاخ رسول کی ایک صدا غستاخ رسول کی ایک صدا لَبَئِقْ 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 اب اس نیت سے بیٹھنا ہے رات بھی اپنی ہے اور بات بھی اپنی ہے چونکہ ہمارے دشمن ہیں ہزاروں چینلوں پر امریکہ کی ایٹ سے اور ہم ہیں اپنے مدنی میڈیا والے کہ دھن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم نے اس دھوئے کا اس خوشبو کے ساتھ مقابلہ کرنا سننا ہے یاد رکھنا ہے اور سینہ تان کے کہنا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں گستاخ کی اس واسطے کے قدم قدم پہ عاشقوں نے وفا کے جھنڈے لہرائے ہیں حضرت شاہ نیت قادری غایت الحواشی کے صفحہ نمبر دو سو چالیس پہ لکھتے ہیں یہ لفظ بھی گوھر سے سننا اور مجھے کوئی بتائے کہ اس زمانے میں اس قد کا کوئی مفتی ہو یہ آج جو ہم سے جگڑتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنائی ہوئی ہے میں پوچھتا ہوں جب برے صغیر میں شاہ نیت اظان دے رہے تھے تحید کی تو لاہور میں تم بھی تو اپنا کوئی موزن دکھا دو اے آج تحید کے نام پر بہت تحید کے دھندے کرنے والو کوئی بڑا موزن نہیں بونہ سا ہی دکھا دو یہ ہم ہیں کہ جن کی تاریخ یہاں سے لے کر صبح تک روشن نظر آ رہی ہے شاہ نیت قادری رحمت اللہ رہے کے لفظ سنیے من شاطم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے ہمارے نبی علیہ السلام کو مازلہ گالی دی سیارت ایک بار پھر لفظوں کی کرو جو لکھا جاتا ہے نا کتابوں میں چھپا ہوتا ہے وہ مکتبے والے کو زیر زبرم بھی لگا دیتے ہیں کوئی لفظ بھی سیدھے گھر کے لکھ لیتے ہیں اگر یہ جو لکھا ہوا ہے شاہ نیت صاحب کا کوئی پڑھ کے سمجھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی خیرات بریلی جریف سے آئی ہے دیکھئے لکھا ہے من شاطم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہو جس نے گالی دی یا احانت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی او آبا یا عیب لگایا فی عمر دینے ہی نبی علیہ السلام کے دین کے عمر میں اب وضاعت سننا کتنی لمبی کرتے ہیں کہاں کہاں تک پھیرا مارا ہے عدب کے جھنڈے لہرانے کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مازلہ عیب کی نسبت کی سرکار کی ذات کے لحاظ سے سرکار کی شخصیت کے لحاظ سے اور وصف من اوصاف ذات ہی یا سرکار کی ذات کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں بھی سننا آئی لوگ دوسرے فرقوں کے تقریریں کرتے ہو پتا نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں جانے رسالت کے بارے میں لیکن ہماری لائن کتنی سیدھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے ہلکی بات کی سواؤن کان الشاتم ماصلہ من امت ہی او من غیر ہا وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو یہودی ہو شیخ ہو نصرانی ہو ہندو ہو اب پوری کائنات ان لفظوں میں آگئی یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا جس نے نبی علیہ السلام کی ذات شخصیت کسی صفت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو پھر فرماتے ہیں سباؤں من اہل کتاب یا غیر ہی خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو ذمین کانہ و حربیین ذمی ہو یا حربی ہو آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے سواؤن کانشتم ابل احانت والعیب سادر انہو آمادن او صحوان او جدن او حجلن فقد کافرا خلودا فرمایا وہ توہین کرنے والا توہین کرنے میں لفظ اس سے جان بوچ کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو آمادن او صحوہ پھر جدن او حضلہ سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں نکلے ہو جان کے نکلے ہو یا بھول کے نکلے ہو سنجیدگی میں نکلے ہو یا مزاق میں اسی کا حصہ دو سو پچانوے سی میں جب ہی میں نے شروع میں پڑھ کے سنایا کہ اشارہ تن ہو کناہ تن ہو جو ہمارا ملکانون ہے یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے تو شاہنیت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا جرم کیا کہتے ہیں فقد کافرہ خلودہ اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں خالدین فیہا والا کفر فقد کافرہ خلودہ کس طرح آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں بہیس ہو انتابا لم تقبل توبتہ آبادہ کہ کفر خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لم تقبل توبتہ آبادہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی لا اند اللہ ولا اند الناس نہ اللہ کے نزدیک نہ لوگوں کے نزدیک قاضیوں اور مفتیوں کے نزدیک وَحُکْمَهُ فِي الشَّرِيَاتِ اِنْتَ مُتَخِّرَ الْمُجْتَحِدِينَ اِجْمَعَ آپ نے کہا اصول بھی بتا دیا ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پہلی صدی میں اجماع نہیں ہوا دوسری میں نہیں ہوا تیسری میں نہیں ہوا اگر بعد میں کسی صدی میں اجماع ہو گیا اب یہ اجماع پہلے اقبال پہ بھاری سمجھا جائے گا تو شاہ نیت قادری کہتے ہیں تمام متاخرین ہنفی فقہان وَإِنْدَ أَكْسَرِ الْمُتَقَدْدِمِينَ اور اکثر متقدمین کے نزدیک اور متاخرین مجتہدین کے نزدیک اجماعی طور پر یعنی بلکل یا صرف اقصریت نہیں کلی طور پر اس کا حکم کیا ہے کہتے ہیں الْقَتْلُ قَتْعَن کہ اس کو قطی طور پر قتل کیا جائے گا ساون ہو امدن ہو مزاق کے لحاظ سے ہو سنجیدگی کے لحاظ سے ہو مسلمان ہو زمی ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو فرمایا اس کا حکم بِلْ اِجِمَا قَتْلَ ہے اور اس سلسلہ میں اگلے لفظ حاکموں کے لئے ہیں وَلَا جُدَاهِنُ السُلْطَانُ وَأُوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ شاہ نیت کہتے ہیں قادری کہتے ہیں وقت کا حکمران اس گستاق کو قتل کرنے میں یا اس حکمران کا نائب اس گستاق کو قتل کرنے میں مدہنت کا شکار نہ ہو اس سلسلہ میں کوئی لچک نہ دے اس سلسلہ میں مدہنت کا شکار نہ ہو اور فرماتے ہیں وَإِن فَاتَعَ فِي قَتْلِهِ وَنْ اِدَامِهِ اگر اس گستاق کو قتل کرنے سے الْمَسَالِحُ الدُنْجَوِيَّ اگر دنیاوی فوائد دومتے ہوں شانت قادریہ سب کچھ لٹ جائے مگر گستاق کو ضرور لٹکا دیا جائے وَإِن فَاتَعَ فِي قَتْلِهِ وَنْ اِدَامِهِ اَلْمَسَالِحُ الدُنْجَوِيَّ اگرچہ دنیاوی فوائد دوسری جگہ اس کی وضاحت میں اکابرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفادات کیا ڈوبتے ہوں کہ گستاق کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں جو قاضی اس کے قتل کا حکم دے یا جو اسے قتل کرے تو قاضی بھی اڑ جائیں گے جج بھی اڑ جائیں گے شانیت قادری کہتے ہیں جو اڑتا ہے اڑے گستاق ضرور اڑنا جائیے حاکم اس سلسلہ میں کوئی مولت نہ دے اور ساتھ اس کے حضرت شانیت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ڈھیل کرے گا اس کا بھی حکم پھر وہ گستاقوں والا بن جائے گا اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَذَ الشَّطْمُ فِي الْأَئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُون فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے بندہ مرتد ہو جاتا ہے شانیت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفائر راشدین کے خلاف بھونکے شانیت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے آج اگرچہ بھنگیوں اور چرسیوں کے ڈھیلے لگ جائیں ان کے مزار پر مگر قبر والے کا نظریہ سنو اور کہتے ہیں خصوصاً فِي الشیخین لِأَنَّ شَاطِمِيهِمْ كَافِرُونَ خُلُودَا بِحَيْسُ اِنْ تَعْبُوا لَمْ تُقْبَلُ تُوبَتْ لَمْ تُقْبَلْ تُوبَتْهُمْ آبَادَا کہتے ہیں خلفائر راشدین میں سے بلخصوص حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ فاروقِ عزم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے خلاف جو بولے جو ان کو گالی دے تو شاہ نیعت قادری کہتے ہیں فتوہ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی لَمْ تُقْبَلْ تُوبَتْهُمْ آبَادَا کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سلسلہ میں شاہ نیعت قادری رحمت اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے کلم کی امانت ہمارے سے پرد کر گئے کہ لوگوں جب وقت آیا تو میری بات بھی بلند کرنا میری رائے بھی دینا جو میں قرآن و سننے سے پیش کر رہا ہوں میری یہ جستجو تھی کہ شاہ نیعت قادری بولے تو کہاں سے بولے حوالہ لیا تو کہاں سے لیا ان کے پاس یہ پیغام آیا تو کدھر سے آیا تو میں اس طلب میں نکلا ہو بہو یہ لفظ مجھے فتاوہ حسب المفتین میں ملے یہ کلمن اس کا فتاوہ حسب المفتین کا میرے پاس موجود ہے یہ اس کی پہلی جلد دوسری جلد ہے پہل جلد جس کے علاوہ ہے اس کلمی نسکے کے اندر اس وقت کے قاضی عبد المالی بن خاجہ بخاری نے یہ لکھا تھا شاہ نیعت قادری سے کافی پہلے ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فتاوہ حسب المفتین کے اندر ہو بہو یہ الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے یا کسی نبی کی توہین کرے مازاللہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا وَلَا تَوْبَةَ اَلُوْا اَسْلَا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے سَوَاُن بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَشْحَادَةِ اَوْ جَا تَعِبَمْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ کا زندی خواہ وہ خدا آکے پیش پیش کر دیا اپنے آپ کو یا اس کو گرفتار کیا جائے ہر حالت میں اس گستاق کا سر اترا جائے گا کیوں لِنَّوْ حَدٌ وَاجَبَا کہ یہ حد واجب ہو چکی ہے فلا یس کو تو بھی توبہ تے توبہ سے ثابت نہیں ساکت نہیں ہوگی کسائرِ حقوقِ الادمیین جس طرح آدمیوں کے حقوق ہوتے ہیں وَقَحَدِّ الْقَذَفِ جس طرح حدِ قَذَف ہوتی ہے لا يَزُولُ وَبِتْ تَوْبَةِ جو توبہ سے قبول معاف نہیں ہوتی وہ حدِ قَذَف کی بات جو شائنات کرتے ہیں وہی فتاوہ حسب المفتین کے اندر بھی ہے اور یہ بات کرنے کے بعد کہ گستاق کی توبہ قبول نہیں گستاق کو معافی نہیں لا یعفہ وَيُقْتَلُو اس کو قتل کیا جائے گا اے فتاوہ حسب المفتین کے خاجہ معالی یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہاں ازا مذہب عبی بکر الصدیق وَالْإِمَامَ الْعَظَمُ کہا یہ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے اور عمامِ آزم عبو حنیفہ کا مذہب ہے کہ گستاق کی توبہ قبول نہیں گستاق کو لٹکایا جائے گا یہ ہے دین ہمارا یہ ہے بزرگوں کی امانت دیکھو شائنیت قادری کے لفظ پیچھے جا کر ان کی سند نکلی پیچھے فتوہ کی زباں میں بڑے آئیمہ تک یہ بات پہنچی اور جو دوسری بات انہوں نے لکھی تھی وہ بھی فتاوہ حسب المفتین کے اندر موجود ہے جس میں ہر جہت کی گستاقیوں کے لحاظ سے لکھا گیا اور عمام علم الحدا کی بحر المحیب سے فتاوہ حسب المفتین میں یہ حوالہ دیا گیا من شات من نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہانہو اور آبا فی امور دینہی اور فی شخصہی اور فی وصفہ من اوصافہی سوا انکان الشاتم مسلا من امتہی اور من غیرہا و سوا انکان من اہل کتابہ اور غیرہی زمین کانا اور حربیا سوا انکان من اہل کتابہ اشتمو والعہانت والعیبو سادر عنہو عمداً اور قصداً اور صحواً اور جدن اور حزلاً فقد کافرا کھلوداً بحیثو انتاباً لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ عَبَادَ لَا اِنْدَ اللَّهِ وَلَا اِنْدَ النَّاسِ فتح و حلصب المفتین کے اندر کہا وہ گستان اہل کتاب سے ہو سیکھ ہو ہندو ہو یہودی ہو مسلمان ہو وہ سرکار کی ذات پر وصف پر تنقید کرے وہ دائمی کافر ہو گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور یہ فتح و حلصب المفتین میں کہا گیا کہ کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہر حال میں اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا آپ نے جاگنا بھی ہے اور اپنے ولولے کا ثبوت بھی دینا ہے ایسا نہ ہو کہ مقالہ آدھائی ہو اور پھر واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین اکتفاہ ہو جائے اگر چاہتے ہو کہ ویسٹ کے شیطانوں پر ساری ضربیں لگیں تو پھر جاگنا بھی ہے اور دھرنا ڈی چوک میں جو جذبہ تھا وہ بھی دکھاتے رہنا ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 وقفے وقفے کے ساتھ اپنا وہ سبق بھی دورانہ ہے یہ میرے ہاتھ میں کلمی نسخہ ہے قررت الانزار حاشیات الدر المختار امام محمد بن عبدالقادر اور ان کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ ہے امام محمد بن عبدالقادر سندھی ہنفی گیارہ سو انتالیس ہجری میں ان کی وفات ہے گیارہ سو انتالیس میں اس زمانے میں دور مختار پر انہوں نے جو تشریحات لکھیں اس کے اندر یہ باریک سا لکھا ہوا ہے ان کے کلم کا اس میں انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہتے ہیں مَنْ أَبْغَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا بِقَلْبِهِ كَانَ مُرْتَدَّا کہتے ہیں زبان سے بھونکے کوئی یہ تو دور کی بات ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا بغض دل میں رکھا کہتے ہیں کانا مُرْتَدَّا وہ مُرْتَد ہو جائے گا فَسَّابُوا بِتْرِيقِ الْأَوْلَا جو دل میں رکھے وہ مُرْتَد ہے تو جو زبان سے بھونکے وہ مُرْتَد کیوں نہیں ہے کہتے ہیں سُمَّا يُقْتَلُوا حَدَّا إِنْدَنَا ہم ہنفیوں کے نزدیک بھی اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا لا تُقْبَلُوا تَوْبَةُو فِي اسْقَاتِ الْحَدْ قتل والی سزا کینسل کرنے میں توبہ کوئی فیدہ نہیں دے گی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بتاؤ یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہیں حاضہ مذہب اُبِ حنیفاتا مذہب اَحْلِ الْقُوفَةَ وَمَالِكَ وَنُوْقِلَ عَن سَيِّدْنَا الصِّدِّقِ الْعَقْبَةَ دیکھو بات پہنچتی ہے تو حضرتِ صدیقِ اکبر تک جا رکھتی ہے یہ سارا سلسلہ اس کے یہ دلائل اس میں واضح طور پر اس بات کو لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی اس حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو فتاوہ بزازیہ کو دیکھ لیجئے فتاوہ بزازیہ جلد نمبر دو اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فامی کا جواب بھی ہے ایک ہوتا ہے مرتد ایک ہوتا ہے گستاخ گستاخ بھی مرتد ہوتا ہے مگر ایک ہے سنگل مرتد ایک ہے ڈبل مرتد ایک وہ ہے جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ساتھ دین بھی چھوڑ گیا اب اس کے دو جرم ہیں قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ماذا اللہ توہین کی یہ دو جدا جدا قسم کے مرتد ہیں اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں ایسا ہرگز نہیں جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو تین دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے توبہ کرے مسلمان ہو جائے اس کے لیے معافی ہے اس کے لیے توبہ ہے اس کے لیے مولت ہے جو صرف مرتد ہوا سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا صرف مرتد ہوا اس کے لیے تین دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمانہ مام بدلا دین انفقلو ہو جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو اس کے لیے تین دن کی مولت ہے مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا یاد رکھو تین دن تو کیا تین منٹ کی بھی مولت نہیں ہے فرق سمجھو دونوں باتوں میں یہ فرق فتاوہ بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے امام بزاز آٹھ سو ستائیس ہجری کے اندر ان کی تاریخی وفات ہے محمد بن محمد بزازی ان کا لکھنا کیا ہے کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے اللہ آگے اللہ آگیا ہے مرتد کی توبہ قبول ہے لیکھ کے اگے اللہ کی بریک لگا دی کہ یہ توبہ والی بات آگے نہیں جائے گی اللہ مگر ازا سب پر رسول علیہ السلام اور واحد من الانبیاء علیہ السلام کہ جس وقت کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی اور یا کسی نبی کی انبیاء میں سے توہین کی فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلًا اس کی کوئی توبہ اب جو بھی بول رہا ہے یہی بول رہا ہے وَلَا تَوْبَةَ لَهُ تم بھی بولو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ یہ لفظ اتنی بار آئیں گے حفظ بھی تمہیں ہو جائیں گے وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصل والو بولو وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصلًا ہرگز بلکل اس کی کوئی توبہ جو ہی بات کیتی شاہ نیت قادری صاحب نے اب عرب و عجم میں ہر طرف اس کے حوالے پیچھے جا کر دکھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے دیکھئے فرما وَلَا تَوْبَةَ لَهُ اصلًا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے سواعن باد القدراتِ علیہِ وَشَّحَادَاتِ اور جا عطائبہ منقبال نفسی کنزدی کے لینو حد واجبا فَلَا يَسْكُتُو بِتَوْبَةِ قَسَائِرِ حُقُوكِ الْعَادِمِيِّين وَكَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يَسْكُتُو بِتَوْبَةِ اور اس طرح حد قذب ساکت نہیں ہوتی اس طرح گستاق کی سزا موت بھی ساکت نہیں ہوتی اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ مذہب کس کا ہے سننا کہتے ہیں ہاظا مذہبو ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالْإِمَامِ الْعَازَامِ ہر جگہ ہو بہو کوئی غلطی لگتی تو کسی ایک کو لگتی یہ تو سارے ہی کہتے ہیں یہ مذہبہ حدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ مذہبہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا لہذا اس گستاق کی توبہ کا سوال نہیں آج اس کی توبہ کے لیے دروازے کھولنے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں آگے ابھی بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں ذرا توجہ رکھنا کہ کہاں کہاں تک اہلِ علم کے علم کی روشنی موجود ہے یہ میرے پاس ہے فتاوہ کردری محمد بن محمد کردری کا آٹھ سو ستائیس ہجری من کی تاریخ وفات ہے آٹھ سو ستائی ہجری یہ بھی کلمی نسخہ ہے اس فتاوے کا بھی دیدار کرو کلم کے ساتھ علم کو محفوظ کیا فتاوہ کردری کے اندر اسی بات کی تلاش میں جب میں پہنچا تو لفظ وہاں بھی وہ ملے جو آج بھی سینہ ٹھنڈا کر رہے ہیں کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے اللہ مگر اس کی نہیں کون اذا صبر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الانبیائے فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدَّا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَسْلَا کہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے کہ زندی کے یہاں سے لے کر ایوان اقبال کے دروازے سے لے کر وائٹ ہوس تک 295 سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گومنڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیس کر دیا ہے اور جہاں کوئی بلائے گا چینل پہ بلائے گا سپیم کورٹ میں بلائے گا ہاں بات لائم ہوگی امنے سامنے ہوگی تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاک کی سزا صرف موت ہے انشاءاللہ والی امام العظم شاید یہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ لفظ لگا رہے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس نے جب بھی جہاں بھی دیکھنا ہو میں ان ساری کتابوں سے جو بول رہا ہوں یہ دکھا بھی رہا ہوں اور دکھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ مسئلہ جو بیان ہونا شروع ہوا ہے توہین ہو اشارہ تن کنایہ تن سرکار کی ذات صفات کسی لحاظ سے کرنے والا مسلمان ہو پہلے یا زمی ہو ہندو ہو سکھ ہو جو بھی ہو جان کے کرے یا بھول کے وہ مزاق سے یا سنجیدگی سے اس کو قتل کیا جائے گا وہ مرتد ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے یہ مذہب کس کا ہے کہتے ہاظا مذہب ابی بکر صدیق والعمام العذا اب سنیے یہ بات ابھی دو سو پچانویں سی کیا جانے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ابو اندھیرے اور علم کے یتیم خانوں کی پیداوار اور امریکہ کے گٹنوں کے کیڑے انہیں کیا خبر ہو کہ دین کیا ہے وہ شکست فردہ شاہی جو پلاہو کرکسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے وہ رسم شاہبازی غامدی جیسے مچھروں کو پتا کیا ہے کہ بلبلوں کے انداز کیا ہوتے ہیں اب دیکھئے اس وقام پر یہ بات میں ایک تشریح کے طور پر جو سیکڑوں کتابوں میں ہے پیس کر رہا ہوں ایک ہے سمپل مرتج ایک ہے ڈبل مرتج سمپل مرتج صرف دین بدل گیا لالچی تھا کسی نے لالچ دیا دین چھوڑ گیا لیکن اس بک بک تو نہیں کی دوسرے دین میں چلا گیا اور ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف بک بک کی مرتج وہ بھی ہے مرتج یہ بھی ہے اس مرتج کے لیے توبہ ہے اس کے لیے توبہ نہیں اس میں ایک مثال ذہن میں رکھو یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص مرتج ہوا اور ساکھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا ہے پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جو مرتج ہوا تھا کلمے سے داگ دھل گیا واپس آ گیا ہے اس وجہ سے قتل نہیں ہوگا لیکن جو اس بدبخت نے کسی مسلمان کو شہید کیا ہے وہ خون تو واپ نہیں ہے وہ تو باقی ہے جرم لہٰذا اگرچہ کلمہ پڑھ جائے گا سر پھر بھی اترے گا کس جرم میں جو قاتل ہے مسلمان کا اس کو ذہن میں رکھو خدا راہ ایک طرف ہے ایک مسلمان کا قتل ہے میرے آقا علیہ السلام کی توہین تو ہلاکھوں قتلوں سے بڑا جرم ہے کسی دیس میں خدا نہ خواستہ ہزار بندہ قتل ہو جائے ٹھیس لگے گی سینے کو مگر وہ نہیں جو سرکار کو کوئی گالی بکے تو ٹھیس لگتی ہے اس واسطے جب وہ توہین کر کے مرتد ہوا ہے توہین کی وجہ سے اب ایک تو اس نے دین چھوڑا ہے دوسرا سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر اس نے عملہ کیا ہے اس جرم میں کہ اس نے توہین کی ہے اب اس کا کلمہ بھی موتبر نہیں اب اس کا دین موتبر نہیں توہ موتبر نہیں معافی موتبر نہیں یہ سارف ہو کہا اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں یقتلو حدہ ولا توبہ تلہو اتنا سبق تو یاد کرو یقتلو حدہ یقتلو حدہ یہ وہی حدہ جو کہتو حد ہو گئی وہی حد ہے عربی زبان میں جو شریح حکم ہے یقتلو حدہ ولا توبہ تلہو ولا توبہ تلہو ولا توبہ تلہو اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ بالکل قبول نہیں ہے اب اس بات کو مزید اس وقت ہم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو سیف جلی دکھا رہا تھا سیف جلی وہ بھی چونکہ اس ایریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پارلیمنٹ نے 295 سی کو منظور کیا تو خاجہ حاشم تھٹھوی جس وقت اٹھے تھٹھا سے عرب والوں تک ان کی بات پہنچی انہوں نے ان کا نام جب عربی زبان میں لکھا تو کہنے لگے محمد حاشم ابنو عبدالغفور سندی التتوی الحنفی اب تتوی کی تتی بات حقیقی بات تھٹھوی کی بات اور یہ نہ سمجھنا کہ پنجابی کی نہیں آئی پنجاب اسمبلی کے سامنے لیٹے ہوئے نیشانت قدری کی پیلے آگئی ہے اچھا آج کل کی بات نہیں گیارہ سو چار ہجری میں امام حاشم شٹپی کی ولادت ہے گیارہ سو چار ہجری میں گیارہ سو چار ہجری میں صدیوں پہلے لکھ دیا تھا اس سرزمین کا نساب پوری کتاب نمو سے رسالت پر عربی میں لکھی قویت سے چھپی تھا یہ میں تمہارے سامنے تمہاری سرزمین کا توفہ پیش کر رہا ہوں حضرت شاہ نیت قادری نے کیا کہا کہ بات چڑی تو کہاں تک پہنچی حضرت خاجہ حاشم تھٹھوی کے انداز دیکھئے آپ نے جس وقت اس موضوع کو چھیڑا تو فرمانے لگے یہ اسیف الجلی کا سفہ نمبر 132 ہے اور اس کے ساتھ سفہ نمبر 133 ہے اب میں صرف عبارت پڑھوں گا ترجمہ بار بار آپ سن چکے ہو آپ کو پتا جھت بھی چل جائے گا کیونکہ اس عربی میں آدھے لفظ تمہارے اردو اور پنجابی کے ہیں اور پھر بیان بھی کر چکا ہوں یہ ہے اسیف الجلی کرو علی علی اسیف الجلی اس کے اندر یہ لفظ کیا ہے کہتے ہیں البحر المحیط میں علامہ امام علام الحدا ہدا نے لکھا ہے من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہانہو اور آبہو فی امور دینہی اور فی شخصن اور فی وصفہ من اوصاف ذاتہی سوا انکان شاتمو مثلا من ائمہ اور غیرہی سوا انکان من اہل الكتاب اور غیرہی ذمین کان اور حربیہی سوا انکان شاتمو اویل احانتو اویل ایبو ساترن انہو آمدن اور قصدن اور صحوان اور غفلتن اور حضلن فقد کافر خلودا فرمایا دائمی طور پر وہ کافر ہو گیا جس نے اشارتن کنایتن ارادتن حضلن مزاکن سنجیدگی سے جیسے بھی اس نے توہین کی تو پھر فقد کافر خلودا بحیثو ان تابہ لم تقبل توبہ تو آبادا اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول سارے بولو توبہ قبول اب اتنی دلیلیں دے دی ہیں توبہ قبول نہیں ہے اور ساتھ یہ کہا لا اند اللہ ولا اند الناس نہ بادشاہوں کے نزدیک نہ اللہ کے نزدیک اور اس کا حکم اجماع کے ساتھ پیان کیا فرما حکمہو اگر اس کو قتل کرے تو امریکہ ایڈ بند کر دے اگر اس کو قتل کرے تو انٹرنیشنل بیک سے ایڈ آنا بند ہو جائے تجارت بند ہو جائے سفارت خانے بند ہو جائے حاشم ٹھٹوی نے کہا توہین بند ہونی چاہیے باقی جو کچھ بند ہوتا ہے ہو جائے یہ الفاظ کہ گستاق زندہ نہیں رہے گا حکمران مدہنت نہ کرے اگر دینی فوائد مرتے ہیں تو مر جائیں گستاق زندہ نہیں رہنا چاہیے اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہتے ہیں اجناس ناطفی میں لوگ کہتے ہیں آج کل کے مفتیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ توہ قبول نہیں اجناس ناطفی کا پتہ ہے کہ زمانے کی ہے امام ناطفی جن کی تاریخ وفات چار سو چھالیس ہجری ہے کیا یہ متقدمین والے کوئی نہیں اجناس ناطفی ان کا کتاب کا نام ہے امام ناطفی نے یہ لکھا اور حاشم ٹھٹوی نے روایت کر دیا اپنے زمانے میں اور بات وہی نکلے گی جو شاہ نیت قادری نے لکھی کیا لفظ ہیں کہتے ہیں اجناس ناطفی میں لیکن اما اذا سبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دی اور واحد من الانبیاء یا کسی بھی نبی کو گالی دی فیق تالو حتی ولا توبہ تلہو اب بولتے تو رہو لفظ ایک ہی ہے فیق تالو حد کر دیتی فیق تالو اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے آگے فرمایا کہ جیسے حد قذف نہیں ساکت ہوتی تو حد تو ہین بھی ساکت نہیں ہوگی یہ بتاؤ آشم ٹھٹوی یہ مذہب کس کا ہے شافی تو کہتے ہیں مالکی تو کہتے ہیں ہمبلی تو کہتے ہیں یہ جو توبہ قبول نے گستاک کی لا تک مالو توبہ تو آباد ویوک تالو حد ولا توبہ تالو اسلا یہ مذہب کس کا ہے حاشم ٹھٹوی نے کئی سدیوں پہلے یہ کہا یہ لکھا ہے کہتے ہیں ہازا مذہب ابی بکر السدید والعمام العالی مہتشم سامیل حضرات یہ لفظ بھی آپ کو بالاخر زبانی یاد کر ہی لینے چاہیے اللہ مارنے تو کر لیے ہوں گے عوام بھی کہ یہ جو کچھ 295 سی ہے یہ کیا ہے حازہ مذہب ابی بکر الصدیق حازہ بولو حازہ مذہب ابی بکر الصدیق والعمام العالم حازہ مذہب ابی بکر الصدیق والعمام العالم تو یہ مذہب ہے حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اور امام عاظم ابو حنیفہ کا سارے سنیوں کے یہ پیشواہ ہیں اور ہمارا تو خصوصی کوٹا ہے ان دونوں ناموں کے ساتھ حازہ مذہب ابی بکر الصدیق والعمام العالم ہم کیوں نہ کروڑوں سلام کریں ان کو کہ آج جس وقت لوگوں نے دھاندلی کرنا چاہیے نموسی رسالت کے مسئلے پر ہمارا ہاتھ ان بزرگوں نے پکڑ لیا وہ وہ حوالے ملے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے اور اگر اپنے طور پر جھونڈنے لگتے تو شاید مہینے لگتے مگر اتفاق ایسا بھی ہوا کہ اگر دس جلدوں کی کتاب ہے تو کھولا ہی وہاں سے ہے جہاں سامنے لکھ آتا آزا مذہب وی بکر صدیق والیمام العظم مہتشم سامین حضرات یہ مکالے کی تمہید آگئی ہے اس پر آگے ابھی دلائل ہم نے پیش کرنے ہیں ہمارے اعلامیاں کی ایک شک میں نے کبلہ میاں صاحب کی آمد تک ملتوی کی تھی کیونکہ اس کا تعلق خصوصی دعا سے ہے ابھی میاں صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں وہ دعا ہوگی یعنی اختتامی دعا نہیں یہ اعلامیاں والی دعا اختتامیاں والی دعا نہیں یہ اعلامیاں والی تو اس کے بعد پھر یہ اگلا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا چونکہ تمہید کے مطابق جتنا ٹائم لگا ہے اختتام تک سلسلہ کافی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حوالے تو پیش کر دو ابھی زدائیں بائیں کافی کتابیں جو بہت دیر سے ایک ایک کر کے حوالہ کیا اکٹھا اور اصل ماخذ اکٹھے کیے وہ پیش کروں گا آپ جانتے ہیں کہ درگاہ جیئے شاہ نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہت سے ظاہرین شہید ہو گیا اور کنٹرول لائن پر روزانہ بھارتی جارہیے سے بہت سے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں شہری شہید ہو رہے ہیں ان کی ارواح کو احسان سواب کرنے کے لیے اور مفتی محمد اشرف القادری صاحب اور پیر محمد افضل قادری صاحب کی والدہ محترمہ کے احسان سواب کے لیے اور بالخصوص آج جو یوم رضا ہے تو مجدد دین و ملت امام علیہ سنت آل حضرت امام حمد رضا فاضل بریلوی کی روح مقدس کے لیے اور بالخصوص وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہبان حضرت مجدد الفیسانی شیخیام سرندی فاروقی رحمت اللہ رہ کی روح کو احسان سواب کرنے کے لیے اور داتا گنجے بک شجویری جنہوں نے برے صغیر کے مزاج کو کلمہ پڑھایا ان کی قائع عرص مبارک بھی اسی مہینے میں ہے چونکہ ان کی روح کو امام فضلہ خیر آبادی اور دیگر بزرگوں کی ارواق و حسان سواب کے لیے ایک بار الحمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے قبلہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی مجددی کے ملک کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں اور اس کلام پاک کا ثواب ہدیتاں تحفتاں ہم سب اپنے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلیہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرماء اکا علیہ الصلاة والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمی انبیاء علیہ السلام جمی صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکا علیہ الصلاة والسلام کے والدین رضائی والدین ازواج تابعین تبہ تابعین اور جن تمام بزرگوں کے نام اب یہ اسالِ ثواب کے لیے لیے گئے اور جن کی نیت سے یہ کلام پاک پڑھا گیا ان تمام بزرگوں میں خصوصاً امام امام ربانی قندیل نورانی حضور مجدد الفحسان حضور داتا کنج بخش علی حجویر حضور امام احمد رضا امام احمد رضا شاہ بریلوی والے اور حضور قبلہ شہرِ محمد شہرِ ربانی رحمت اللہ تعالی دیگر تمام شہدہ اور دنیا سے پردہ فرمانے والے احباب جن کی نیت سے یہ کلام پاک اسالِ ثواب کرنے کے لیے پڑھا گیا ان تمام بزرگوں کی ان تمام شہیدوں کی جوانوں کی ارواح کو بیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مالک ارزو سما ہم سب جو سبب بھول گئے تھے ہمیں اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور آقا علیہ السلام کی نموس پہ ہر چیز قربان کرنے کی مال جان عزت جو کچھ بھی ہے سب آقا علیہ السلام کی نموس پہ قربان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما یہ جو کچھ بھی ہے یہ آقا علیہ السلام کی توصل سے ہے آپ کی محبت سینوں میں اس طرح نقش فرما دے کہ تادم آخر یہ دولت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے جب اپنی قبروں میں جائیں تو یہ دولت ساتھ لے کے جائیں سمیعنا و اتعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اور خصوصا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جنہوں نے اس دور میں میں سوچتا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام اور السلام کی ان پہ خاص نگاہ اور خاص ان کا لطف و کرم ہے کہ اس دور میں اس تحریک کو انہوں نے اٹھایا مالک عرض و سما ان کو دراز عمر عطا فرما ان کو صحت والی آفیت والی زندگی عطا فرما اور ان کو جو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی ہے اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو فتوہ جو عقیدہ جو مذہب ہے ہم سب کو اس پہ پوری طرح قائم فرما وصل اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقی ونور عرشی سیدنا ومولانا محمد امی علیہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے میں نے کہا تھا آج یہ براہ ہوں پہلے بھی میں نے کہا تھا ایک فوج کا طریقہ کار ہے ایک ہمارا بینا رہ ہے جب عاشقوں کی فوج تیار ہو جائے گی تو میں ان کی پریٹ اور ان کا اندار دشمن کی طرف چلتے ہوئے یہ ہوگا لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے محمد نے بتایا لیکن یاد رکھنا وہ سات گھنٹے کا سفر تھا جو دی چوب تک ہوا سات گھنٹے تک اور پھر آگے تیم دن تک ہمیں تھکا نہ سکا نہ بھوم نہ پیاس آپ تو تھک نہیں سکتے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 موسیقی 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 وقت فیصلے کی گھڑی ہے میں نے ابھی کچھ حوالے دیئے ابھی باقی یہ سارے پڑے ہیں کہ گستاک کی توبہ قبول نہیں ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جو اصلاً والے لفظ تو انہوں نے بولے تھے پکا لیئے ہیں وَلَا تَوْبَةَ لَهُوْ وَلَا تَوْبَةَ لَهُوْ تو یہ فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر تیس میرے امام رزا کا صفحہ نمبر تین سو اٹیس پہ لکھا ہے دیکھو علم کے سمندر کی ایک لہر فرماتے ہیں اور میں یہاں اس فرق پر بنا نہیں رکھتا کہ ساجد سنم کی توبہ با اجمع امت مقبول ہے مگر حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ادھر ساجد سنم بہت کو جو ساجدہ کرے اس کی توبہ تو قبول ہے مگر جو میرے آقا علیہ السلام کی توہین کرے اس کی توبہ قبول بولو توبہ قبول آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کتنے اماموں کے نزدیک امام تو دو چار بھی کہیں تو بات ماننی چاہیے کہتے ہیں مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزار ہاں ایمہ دین کے نزدیک اصلاً قبول نہیں ہے کتنے ایمہ سارے بولو کتنے ایمہ ایک ہزار ہی کافی ہے یہ کتنے ہیں ہزار 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 ان کی ہائے جن کے خلاف ہم بھول رہے ہیں ہزار ہاں ایمہ کے نزدیک توبہ وہی لفظ اصلاً قبول نہیں ہے اس میں یہ اس حقیقت کو بھی جلد نمبر چودہ میں تقریباً گیارہ صفحات پر تحقیق کے بعد میرے امام نے لکھا اور یہ بات اس پورے مضمون کی وضاحت کے لیے کافی ہے جو میں پہلے حوالے پیش کر چکا ہوں فرماتے ہیں کہ گستاخی کے سائل نے پوچھا کہ فلان بندے نے توہین کی اور پھر اس نے کہا میں توبہ کر لیتا ہوں اور فلان نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں گستاخی کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور معافی چاہے زیاد عمر سے گستاخی کرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور معافی چاہے زیاد عمر سے سائل کہتا ہے کہ محترز نے اسے معاف نہ کیا یعنی یہ شکایت لگا رہا ہے کہ محترز نے گستاخ کی معافی کو قبول نہیں کیا تو فرماتے ہیں سبحان اللہ محترز اس کا معاف کرنے والا کون محترز اس کا معاف کرنے والا کون اسے کیا اختیار تھا کہ گستاخی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں اور یہ معاف کر دے اسے اختیار کب ہے کہ وہ معاف کرے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ معاف ہو گئی یا میں معاف کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے آلہ اس فرماتے ہیں گویا یہ کہے یعنی اگر معاف کرے تو گویا یہ کہے کہ اگرچہ تُو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا یہ ہے معافی کا مطلب گستاخ کی معافی کہ اگرچہ تُو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہتا ہے میں نے کہا یعنی یہ بندہ اگر معاف کرتا تو پھر مطلب یہ بننا تھا کہ گویا کہ یہ کہے کہ اگرچہ تو میرے نبی علیہ السلام کو تو نے برا کہا مجھے اللہ مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا میں نے کہا بے کہا کر دیا مطرز ایسا کہتا تو اسے خود اپنے ایمان کے لالے پڑتے اگر وہ کہتا ہے میں معافی قبول کر لیتا میں معافی دیتا ہوں گستاف کو تو پھر کیا ہوتا پھر اس کو خود اپنے ایمان کے لالے پڑتے آگے بزاحت کے لیے ہر بندے کو سمجھا رہے گی فرماتے ہیں زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف بولو تو صحیح زید کا حق عمر اور عمر کا حق زید معاف نہیں کر سکتا وہ بے عدب کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں گرفتار ہو اسے زید عمر کیوں کر معاف کر دے اور عام بندہ ہو عام للو پنجو زید عمر اس ایک اس کا حق دوسرا نہیں معاف کر سکتا اور توہین ہو ہمارے نبی علیہ السلام کی اور معاف کر دے قاضی معاف کر دے صدر معاف کر دے وزیراعظم معاف کر دے اوائی سی کا سربراہ معاف کر دے خادم الہرمائے نہیں ہو سکتا جب عام کسی کا حق دوسرا معاف نہیں کرتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون معاف کر سکتا ہے اس بنیاد پر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ ان دو حوالوں کے ساتھ اب اس کی وضاحت اگلے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر جلد نمبر تین یہ لکھا ہے مرتد کی بات ہو رہی ہے اگر مرتد مسلمان ہو جائے اس سے قتل کی سزا اٹھ جائے گی مرتد سے قتل کی سزا اٹھ جائے گی اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ مرتد دو قسم کے ہیں ان کو اکٹھانت تینہ کرو مرتد جو توہین کے بغیر ہوا اگر اس نے کلمہ پڑا تو قتل کی سزا ختم ہو گئی کہتے ہیں اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے کوئی مرتد ہوا توجہ کرنا پھر اس نے توبہ کر لی کہ میں توبہ کرتا ہوں کہتے ہیں اس کو حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا اس سے قتل کی سزا ساکت نہیں ہوگی قتل کی سزا ساکت نہیں ہوگی اب دیکھئے رمز الحقائق شراکنز الدکائق امام اینی ہنفیوں کے چیف جسٹس حضرت امام بدرود دین اینی انہوں نے اس سلسلہ میں یہ واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ابھی جب آگے زمی کی بحث مزید آتی ہے اس میں میں اس تفصیل کو زمی کے لحاظ سے بھی بیان کرتا ہوں کہ امام اینی نے یہ واضح کیا کہ مسلمان ہو پہلے توہین سے یا کافر ہو کسی وقت کسی لحاظ سے بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہے فتاوہ خیریہ علا مذہب الامام العاظم ابی حنیفہ اس کی جرد نمبر ایک اس میں کیا لکھا ہے کہتے ہیں کہ جس وقت سوئلہ فی نصرانی زمین تجرہ علا جناب رفی المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم بس سب پہ امام خیر الدین رملی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہودی کوئی نصرانی جسارت کرے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جناب رفی میں شان رفی میں توہین کرے فمازا یلزمو شرن اس کو کیا لازم آئے گا کہتے خصوصاً اذا کانا قستو غیض المسلمین خصوصی طور پر جب وہ بکبہ کس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جلائے اس کی سزا کیا ہے کہتے ہیں فقد سر رہا علماؤنا بینہو یجوزو ترقی فی تازیر الیل قتل کی حنفی اصول ہے کہ اگر تازیراً بھی کسی کا جرم بنتا ہو تو ترقی کر کے تازیر میں ایسے کمینے کی سزا قتل بنائی جائے گی تازیراً الیل قتل کیوں کہتے ہیں یہ قانون کہاں حنفی لگاتے ہیں اذا آزو ما موجے بہو جب جرم کا سبب بڑا ہو تو پھر تازیری سزا قتل تک تلی جاتی ہے اگلا جملہ سنو قبر تک ذہن ٹھنڈا رہے گا امام رملی کہتے ہیں وَأَيُّ شَيْنَ مِمْ مُجْبَاتِ تَعْذِيرِ آزَامُ مِنْ سَبِّ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سرکار کی توہین سے بڑا جرم اور قرضہ ہوگا اگر تازیری سزا قتل تک ویسے جا سکتی ہے تو پھر اگر اس کی ہاتھ کی قتل نہ بھی مانے اور تازیری سزا مانے تو کہا تازیرا بھی ہنفی اصول ہے کہ جرم بڑا ہو تو سزا قتل تک تلی جاتی ہے تو ایسے بڑا پھر اور جرم کیا ہوگا اس زمی کو اس نصرانی کو جو پہلے کافر تھا وہ مرد ہو یا عورت واسیہ ملونہ ہو یا کوئی شیطان اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس میں یہ لکھ کے آگے مفتیوں کو بھی سبق دیتے ہیں کازیوں کو بھی گورنروں کو بھی وزیروں کو بھی بادشاہوں کو بھی کیونکہ صف میں مشترکہ ہے ایک چیز وہ ہے ایمان کی رچھمہ امام رملی کے لفظ سنو کسی کو کملی نہ مارنے دو امام رملی کیا کہتے ہیں امام رملی کہتے ہیں بحاظ اللہزی جو میں کہہ رہا ہوں کہ تحضیراً اس جہودی کو قتل کیا جائے گا فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے ہر مومن کا دل ادھر ہی جھکتا ہے نفس المومن مومن کا نمیر مومن کا نفس اس طرف میلان کرتا ہے اور اس میں کہتے ہیں فَيَمْبَغِي لِهُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُ یمبغی یہاں صرف مناسب کے معنی میں نہیں یاجب ہو کے معنی میں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر واجب ہے کہ ایسے یہودی کو قتل کر دیں کیوں ہم نے آج بھی کہا کہ اگر ایک بھی گستاک کو سولی پر چڑھائیں تو پچھلوں کو خبر ہو جائے اور دو سو پچھانے میں سی پر عمل نہیں ہو رہا امام رملی نے اس زمانے میں کہا فرمایا کہ میرا نفس اور ہر مسلمان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تازیری سزا بھی قتل ہوگی کس لیے ضروری ہے فرماتے ہیں فرمایے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ لٹکے یہودی تو پیچھے کوئی کمینہ نبی کی عاشقوں کا دل نہ جلائے لفظ سن لو کہ یہ ہے حکم کہتے ہیں لکہِ لا یتجرہ تاکہ کوئی جرت نہ کرے جسارت نہ کرے آداء الدین دین کے دشمنوں میں سے کس چیز کی مسلمانوں کے کلیجے جلانے کی کوئی اور گستاخ جسارت نہ کرے جب پہلا لٹکا دیکھ رہا ہو تو پتہ ہو کہ لگنی ہے یہ حق مجھے لٹکایا جائے گا تو پھر مسلمانوں کے کلیجے دوسرے کمینے نہیں جلائیں گے اور ساتھ من القفرد المتمردین جو متمرد باغی کافر ہیں وہ ان کو ہوش آ جائے گا جب مسلمان کسی کمینے گستاخ کو لٹکائیں گے تو اس واسطے اس زمانے کی فقہ بھی یہی بول رہی تھی اور آج تو حالات ہی بڑے بدل گئے آج ہو دین کا علم رکھنے کا دعوے دار اور رستے بنائے یہودیوں کے لیے نسلائیوں کے لیے گستاخوں اور کمینوں کے لیے اس علم کی جگہ اگر وہ کیوں اور دھندہ کر لیتا تو اچھا تھا علم تو ہے سرکار کی شاہر کے لیے اور مقام مصطفیٰ علیہ السلام کے بیان کے لیے اس واسطے فتاوہ خیریہ کا تو لفظ ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں چینلوں پہ بیٹھ جو اس مخلوق کو جنہیں قبر یاد نہیں اور ڈالروں پہ دیکھ کے مستانے بن گئے ہیں کہ تم بڑکا رہے ہو آگ جو مسلمانوں کے کلیجے جلاتی ہے بجتی تل ہے کہ جب دو سو پچانویں سی پہ امڑ ہوگا دو سو پچانویں سی پہ پہ رہا ہوگا تحفظ ہوگا تو پھر مسلم امہ کے کلیجے تھنڈے ہوں گے جس وقت گستاق کو منارے پاکستان پہ لٹکایا جا رہا ہوگا گستاق رسول کی ایک صدا گستاق رسول کی ایک صدا گستاق رسول کی ایک صدا لبیت 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 ہماری اس نشست میں تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور قائدین حضرت پیر محمد شفیق قیلانی صاحب جو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری میں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ہر قسم کے خطرات کو مو لے کے آگے بڑھے اور ایک بہت واضح کردار ادا کیا تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے مرکزی نازم مالیات وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج میں موجود ہیں اور تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم شخصیت ہے اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب جو تحریک سرات مستقیم آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر ہیں لیکن اس وقت اس عوضے کے ساتھ ساتھ تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے کنوینر ہیں اور تحریک لبیت کے بہت متحرک رہنما ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں اس عظیم کانفرنس کی اندر بات چل رہی ہے کہ گستاک کی توبہ قبول آہستہ اور دھلانی بولنا گستاک کی توبہ قبول ہاشیاتہ تاوی علی الدرر المختار درر مختار پہلے قررت الانظار بھی آ چکی ہے سب سے پہلے درر مختار تو پیس کرلوں تیرمی جلد درر مختار امام حسکفی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کلو مسلم نیر تد فطوباتہو مقبولتن ہر مسلمان جب وہ مرتد ہوا تو اس کی توبہ قبول ہے بات ختم نہیں کہتے ہیں اللہ مگر آگے ایک کمینہ ایسا ہے کہ جس کی توبہ قبول جس کی توبہ قبول کہتے ہیں نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین کر کے جو مرتد ہوا ہو اس کی توبہ قبول بولو توسے اس کی توبہ قبول اور آگے وہ دونوں لفظیں جو تم نے زبانی یاد کر لیے ہیں فَإِنَّهُ يُقْتَلُو 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 فَإِنَّهُ يُقْتَلُو حَتَّى وَلَا طَوْبَةَ لَهُوْ وَلَا طَوْبَةَ لَهُوْ وَلَا طَوْبَةَ لَهُوْ اس کو حدًّا قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب اس کے ساتھ اسی پر در مختار پر حاشیہ تحتاوی اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا اور اس میں یہ ہے کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُو طَوْبَةُ فِي اسْقَاتِلْ قَتْل وَلَا تُقْبَةُ طَوْبَةُ مُتْلَقَا مُتْلَقًا طَوْبَةَ قَبُول نہیں مُتْلَقًا کا مطلب ہے یا خود پیش ہو جائے آکے کہ توہین کر بیٹھا ہوں معافی دو یا بھاگے اور اس کو مسلمانوں کی پولیس گرفتار کر کے لے آئے دونوں صورتوں میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور ساتھ وَلَا تُقْبَلُو طَوْبَةُ فِي اسْقَاتِلْ قَتْلِ قَتْل کو ساکت کرنے میں ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے ساتھ فتح القدیر کے اندر امام ابن حمام اپنی ضرب کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں امام ابن حمام نے اس حقیقت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا اور اس انداز میں بیان کیا زمی کا مسئلہ چل رہا تھا ابے چونکہ وہ موضوع مستقل ہے اور ساتھ زمین بیان بھی ہو رہا کہ مسلمان ہو یا زمی ہو کسی کی توبہ قبول نہیں ہے امام ابن حمام فتح القدیر کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہنے لگے والذی اندی انہ سبہو صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبتا مالا ینبغی اللہ تعالی جس وقت کوئی اللہ کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے گا یہاں مسلمان تو مسلمان زمی ہو پھر بھی فقہ حنفی کے مطابق کہا اس کو قتل کیا جائے گا اور قتل کرنے کے لحاظ سے کہا ہم نے جو ذمہ داری لی تھی نہ کہ تو زمی ہے تیری جان کو کچھ نہیں ہوگا ہم تمہیں تحفظ دیں گے کہا اس نے توہین کر کے خود اس عید کو توڑ دیا ہے اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی کہ ہم اس کی جان کی حفاظت کریں سرکار کے خلاف بھونکے اس نے اپنا اہد توڑ دیا ہے اس واسطے امام ابن حمام کہنے لگے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور ساتھ اس میں کہتے ہیں کہ انہیں معاف قتل سے اس لیے روکا گیا تھا کہ جب اسلامی لسکر نے حملہ کیا اور کافر پکڑا گیا کلمہ نہیں پڑا لیکن کہا حکم تمہارا مانیں گے زمی بن گیا کہ میں سالانہ ٹیکس دوں گا جزیہ دوں گا ابن حمام کی یہ بات بہت وزنی ہے کہتے ہیں صرف ٹیکس دینے سے کہے کہ میں جو ٹیکس جزیہ دیتا ہوں تو میری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے امام کہتے ہیں جزیہ کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے آئی یدیوہ ہم ساغرون کہ زمی جزیہ بھی دے ساتھ زلیل بن کے رہے تو کہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کو بک بک کرے وہ تو اکڑ رہا ہے وہ زلیل بن کے کیسے رہ رہا ہے تو جزیہ دے کر بھی جب اس نے توہین کی ہے ہم ساغرون کے زمرے سے نکڑ گیا ہے اب اس کا سار اڑاؤ اس واسطے کے ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں رہا کیونکہ ساغرون والی قید جو قرآن میں ہے وہ اس کی نفی ہو گئی ہے اب کوئی ذمی کہہ کسی ہمارے اوپر نہ چڑھائے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یعنی جب اس نے شان رسالت میں توہین کی ہے اب اس کی جان نہیں بچے گی اس واسطے کی جزیہ کے ساتھ وہم ساغرون کی جو قید تھی وہ پوری نہیں ہو رہی لہٰذا اس کو کسی لحاظ سے بھی کوئی چھوڑی نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ ہمارے آئیمہ کی وہ وضاحتیں کہ جس میں بطور خاص زمی اور زمی سے متعلق جتنی بھی شکے ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف آئیمہ نے جو وضاحتیں کی میں اس کی طرف بھی اور پھر عورت توہین کرے تو اس کے لحاظ سے بھی چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس وقت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی اور توہین کرنے کے بعد اس بدبخت نے اگرچہ توبہ کا کہا یا توبہ کا نہیں کہا ہر صورت میں جو اس کی سزا ہے آئیمہ کی تشریحات اس لحاظ سے اینی شرکنز کا تفسرہ اور بحر الرائق کی شرعہ منحط الخالق امام شامی کا تفسرہ بہت سے لوگ امام شامی کا سہرہ لے کے کوئی چھوٹ دینا چاہتے ہیں تو امام شامی والا شیشہ بھی ان کو دکھانا چاہتا ہوں اور ساتھ فتاوہ خیریہ اور سیف المشہور بطور خاص اینی شرکنز میں اس حقیقت کو درر الوکام اور مختصر و اختلاف علماء میں میں زمینن یہ ارز کر کے پھر اس بحث کی طرف جاتا ہوں اس کے اندر اس بحث کو جب چھیڑا گیا تو کہتے ہیں لا تصح و ردہ تو سکران اگر بندہ نشے میں ہو تو وہ اس حالت میں اگر کوئی کفر یا جملہ بول جائے شانی رسالت سے ہٹ کر تو کہتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کو ہوش جو نہیں لیکن اگر سرکار کے خلاف اس نے کچھ بولا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی ہوشتا فَإِنَّهُ يُقْتَلُوا اسے قتل کیا جائے گا وَلَا يُعْفَأَنْهُ اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور ساتھ اس میں یہ لکھا ہے اَمَّا مَلَّا تُقْبَلَ تَوْبَاتُهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُوا قَرْرِدَّاتِ بِسَبِن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّيْخَيْخَيْن کہا یہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں یہ چونکہ ہنفی اصول ہیں سارے اس کتاب میں ہم تخصص میں بھی تخصص فیل فکر میں پڑھاتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بندہ سرکار کو گالی دے کے مرتد ہو لَا تُقْبَلَ تَوْبَةُهُ اس کی توبہ قبول نہیں ہے جیسے اس کی قبول نہیں ہے جو شیخین کو گالی دے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے اس حقیقت کو لکھا دورار الحکام فی شر غرر الاحکام اس کتاب کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے تو حکومت چلانے کا طریقہ دورار الحکام حاکموں کے لیے خصوصی موتی فی شر غرر الاحکام اس کی دوسری جلد کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کی شکل میں اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا تم بھی وارننگ کے طور پر کہتے ہیں محل و قبول توبہ تل مرتدے مالام تکن ردہ تہو بے سب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بغدہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ توبہ وہاں قبول ہوتی ہے جہاں سرکار کی توہین کے بغیر کوئی مرتد ہوا ہو توہینوں سے لنا کی ہو اور اگر سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یا بغد سے بغد کا لفظ بھی بولا جیسے پہلے آیا کس دوباؤں پہ نہیں لاتا دل سے بغد رکھتا ہے تو پھر بھی مرتد ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سخص کی توبہ قبول نہیں ہے اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے یہ لفظ یہ لفظ سب یاد رکھیں روایات کے اندر بدو جذر ہوتا رہتا ہے لیکن انفیف ہو کہا فتوے کے لیے کس بات پر مختار کہہ رہے ہیں یہ ملہ خسرو انہوں نے اس انداز میں اس مقام پر اس حقیقت کو واضح کیا کہتے ہیں کہ جو شیخین سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے اس میں سارے متفق ہو رہے ہیں کہ اس کو حدن قتل کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں جن کے یاروں کی توہین برداشت نہیں ہوتی تو اس نبیوں کے سلطان کی توہین کیسے برداشت ہی جائے گی فلا تقبل و توبہ تو کیسے الا ماہو المختار لل فتوہ یہ مختار ہے فتوہ کے لیے فتوہ اس پر دیا جائے یہ زبان فتوہ ہے ایسے ہی ان امور کو بیان کرتے ہوئے مختصار و اختلاف العلماء یہ امام ابو بکر جساس تین سو ستر ہجری ان کی تاریخی وفات ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا کہتے ہیں کار اللہ فی المسلم یسوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام لحظ کہتے ہیں کہ جس بدبخت مسلمان نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی انہوں لا جناظروں اس سے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا مناظرے کا موقع گیا وَلَا يُسْتَطَابُوا اس کو توبہ کبھی نہیں کیا جائے گا نہ مناظرہ نہ توبہ پھر جوکتالو اسے قتل کیا جائے گا امام کتنے دن بعد کتنے مہینے بعد کہنے لگے یکتالو مکانہ اسی جگہ پہ دھیر کیا جائے گا بھی ناریل سالت گستاخ نبی کی ایک سدا گستاخ نبی کی ایک سدا گستاخ نبی کی ایک سدا ایسے ہی وَقَذَالِكَ الْيَهُودُ وَنْنَسَارَةَ انہیں کہا جب ہم مسلمان کو نہیں چھوڑتے تو یہودی کون ہوتا ہے تو گستاخی کر کے بچ جائے یا نسلانی کون ہوتا ہے کہ اسے معافی مل جائے ایسا نہیں ہوگا اب یہ امام ابو بکر جساز کوئی دسویں گیارویں یا چودویں صدی کے نہیں تین سو ستر اجری میں مفات ہے اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مناظرے والے دروازے بند ایسے بندوں سے توبہ کا کسی کوئی نہیں دیل دو تین دنوں کی نہیں اسی جگہ اسی جگہ مکانہ یقتلو مکانہ وَقَذَالِكَ الْيَهُودُ وَنْنَسَارَةَ ایسے ہی زمینوں کا بھی آگ ہے انہیں بھی مولت نہیں ملے گی ان کا بھی اس طرح ہی حساب کیا جائے گا ان فتاوہ میں مختلف شروعات کے اندر جو حقیقت واضح ہوئی فتاوہ صبح کی وہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے السحف المسلول ان کی پیش کر چکا ہوں امام ابن فرحون تب صراط الحکام فی اصول الاقضیہ ومناہج الاقام اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائد ہو جائے تو پھر قاضیوں نے فیصلے کیسے کرنے ہیں یہ اس بارے میں کتاب ہے مصنف ابن فرحون سات سو نانانمے ہجری میں ان کی وفات ہے انہوں نے بھی یہاں حد حد کے بارے میں حد کر دی یوکتالو حدن حد کے بارے میں حد کر دی لفظ ہیں وَقَذَلِكَ الْحُکُمُ فِي سَبِّ الْمِبِيَا عَلَحِمُ السَّلَامُ کہ جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے اس کا بھی یہی حکم ہے اسے قتل کیا جائے گا مَنْ سَبَّ النَّبِيَا صَلَلَى اللَّهِ سَلَّمُ اَوْ آبَاهُوْ اَوْ اَلْحَكَ بِي نَقْسَمْ فِي نَفْسِهِ اَوْ نِسْبِهِ اَوْ دِينِهِ اَوْ خَسْلَةِ مِنْ خِسَالِهِ کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات نسب دین یا کسی سنت مبارکہ عادت مبارکہ کے بارے میں کوئی عیب والا نفذ بولا دھیان کر لینا کہ پبندی کتنی ہے کیا ہوگا کہ کوئی نقص کی اس نے کمینہ پن تلویہاں اور تصویہاں اشارتاں کنایاتاں اس کے لیے کیا حکم ہے کہتے ہیں وَالْمَاہُودَةُوْ لَدَائِهِ قَتْلُونَ اس کو قتل کیا جائے گا یہ کس کا فتوہ ہے کہنے لگے هَازَا كُلَّهُ اِجْمَاعٌ مِّنَ الْعُلَمَاء یہ علماء کا اجماع ہے وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى اور فتوہ کے ائماء کا اجماع ہے کب سے لے کر کہتے ہیں مِلَّدُنْ السِّحَابَةِ رضی اللہ عنہ اب وہ متقدمین اور کون ہوں گے مِلَّدُنْ السِّحَابَةِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر کب تک کہتے ہیں الَحَلُمَّ جَرْرًا خواہ چودمی صدی ہو پندرمی ہو قیامت تک ہو سیابا سے لے کر یہ سارا دین وہی ہے اس واسطے ہم وہ نہیں جو امت کی فصل میں جڑی بوٹی ہو گائی ہو ہم وہ ہیں جو مکی مدنی پنیلی ہے اس واسطے ہم یہ جنگ لڑیں گے دو سو پچانوے سی کے خلاف جو بھی چاہے جس فورم پر غمدی جیسے مچھروں کو چیلنج ہم نے میڈیا پہ کر دیا ہے اور حکومت سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر دلیل کے بعد بھی تم نے کوئی یزیدیت کی اور پارلیمیٹ نے سوچا تو لاکھوں سنی پارلیمیٹ کو محفر کر لیں انشاءاللہ شکریہ پاکستانے کا مطلب چاہاہاہی پاکستان کا مطلب چاہہاہی پاکستان کا مطلب چاہہاہاہی دستور اللہ صدقہ ہوگا لپیک 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 ذرا لچلے چپ کرو اوپر میں دیکھ رہا ہوں ذرا لائٹنگ تیز ہے سارے بیٹھے ہو جاگتے ہوئے سارے اوپر والے نعرہ لگا اوپر والے لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یہ میڈیا والے جلالی میڈیا والے سارے ویسٹ کے شیطانوں تک یہ لائیو جو پروگرام جا رہا ہے ان کو دکھاؤ کہ رات کا ٹائم کیا ہے اور عاشقوں کی لطور کیا ہے لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک لپیک سوشل میڈیا کے لیے اس میں آگئی احتیاط کتنی چاہیے امام تقیق دین صبقی نے لکھا ہے فتاوہ صبقی کے اندر جلد نمبر دو میں پانچ سو تیہتر صفحے پر بہت اہم حکم ہے ہر کسی کے لیے آج کئی میسج آتا ہے کوئی شیئر کر رہا ہے کوئی لنک دے رہا ہے سنو جہاں معمولی سی بدبو بھی ہو توہینِ نبی علیہ السلام کی اسے کسی مقصد کے لیے بھی مات آگے پھیلاو یہ لکھا انہوں نے کہتے ہیں کہ جن آئیمانِ اجمائی باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک وہ کیا ہے اجماع المسلمین علا تحریمِ ما حجیع حجیع بیہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم وَا كِتَابَ آتَيْهِي وَا كِرَا آتَيْهِي وَا تَرْقِهِي مَتَا وَجِدَ دُونَ مَحْوِهِي ترجمہ یہ ہے فرما امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں کسی کے خاکے میں کسی کے رسالے کتاب میں کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حجب کی گئی ہے تو حرام ہے اس کو آگے لکھنا کتاب آتے ہی وَا كِرَا آتے ہی حرام ہے اس میسج کو پڑھنا وَا تَرْقِهِ مَتَا وَجِدَ دُونَ مَحْوِهِي حرام ہے اسے مٹائے بغیر چھوڑ دینا اس کی گہرائی میں غور کر لینا وہ بات کہ توہین ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ الیدہ آئے کمر ہے لیکن آئے تو ایک فیشن بن گیا کہ آگے سینے جلائے جا رہے ہیں وہ لائک کر کر کے اس کو شیئر کر کر کے تو ہمارا آئیمہ اے اہل سنت آئیمہ اے ہناف آئیمہ ملت وہ کہتے ہیں اس کو پھر آگے ان لفظوں سے بیان کر دو اس نے توہین کی اس کو مینے نے توہین کر دی تم خود نہ لکھ کے آگے بھیجو کتابت بھی نہ کرو کراعت بھی نہ کرو اور مٹائے بغیر اسے چھوڑو بھی نہیں اس کو مٹاؤ بھی چونکہ ویسٹ کے شیطان اپنی کمپین یوں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری شیطانی آگے پھیلتی رہے تو اس سلسلہ میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے اب یہاں پر بات چل رہی ہے ابھی تک اس موضوع پر گستاخ کی توبہ قبول نہیں گستاخ زمی ہو یا مسلمان ہر صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا یعنی گستاخی سے پہلے اگر مسلمان تھا اس کے اندر جو کنزد دکائق کی شرح ہے البحر الرائق اور پھر اس کے ساتھ منحط الخالق البحر الرائق بحر الرائق پر جو منحط الخالق ہے امام بن عابدین نے اس میں اس حقیقت کو واضح طور پر لکھا یہاں ایک تو یہ کہا کہ تازیر کی سزا اِذ یجوز ترقی فی تازیر الالقتل اِذ آزو مموجے بہو اگر کہیں یہ ہے کہ اس کی سزا تازیر ہے سراحتاً قتل نہیں لکھا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہا کہ تازیر کا سبب جب بڑھا ہو تو وہ تازیری قتل تک پہن جاتی ہے قتل کا فیصلہ نہیں ٹلے گا اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے اجماع عوام اہل العلم الا اننا من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتالو کہ یہ اہل علم میں جو عوام ہیں یہ بھی تحقیقی بات ہے کہ یہاں اہل علم میں عوام سے مراد ہے عوام الناس نہیں ہے یعنی جسرہ پیپل اور لوگ یہ ہوتا ہے واقع کی نہ لکھا ہے کہ اہل علم کے اندر پھر جب عوام کا لفظ آ جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہر اہل علم کی بات ہے جنرل جو ایک ایشو ہے سارے اہل علم کا اجماع ہے کس چیز پر ابن عبدین کہتے ہیں اس چیز پر اجماع ہے کہ من سبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتلو جس نے توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا اب فیصلہ کرو یہ قول کس کا ہے یہ کہا کس نے ہے منات الخالق میں ہے وَمِمَّنْ قَالَ ذَالِكَ جس جس نے یہ کہا ہے وہ کون ہے کہتے ہیں مَالِكُ بْنُ عَنْسِ وَالْلَيْسِ وَأَحْمَدْ وَإِسْحَاقْ وَهُوَ مَذْعَبُ الشَّافِي وَقَالَ الْقَادِي عَبُالْفَضْلِ هُوَ مُقْتَدَى قَالِ عَبِي وَقَرَ السِّنَّانِ عَبِاللَّهُ پھر بھی بات وہی دا کے ختم ہوئے اماموں کے نام لے کر اور ساتھ کہا وَلَا تُقْبَلُو تُوبَةُهُ اندہا اولائے ان سب کے نزدیک توبہ قبول نہیں تم انتظار ہوگا ایک نام بھی نہیں آیا وَالْإِمَامِ الْعَاظْم جو بار بار میں کہتا رہا ہوں تو کہتے ہیں وَبِمِسْلِهِ یہ جو میں نے لکھا وَبِمِسْلِهِ قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ وَأَصْحَابِ هَا یہی کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کہا ان کی اصحاب نے یہ انہی کا کہنا ہے وَأَهْلُ الْقُوفَةَ وَالْأَوْزَائِ یہ سب کچھ انہوں نے اس انداز میں اس کو لکھا ہے اور ساتھ یہ حقیقت اس انداز میں بھی واضح ہے کہ ہاشیہ چلپی شرعہ وقایہ کا ہاشیہ اب ملتا نہیں چھپا ہوا اکثر ہے چھپا ہوا لیکن اب ہے سامنے نکلا ہوا ہاشیہ چلپی اس کو زخیرہ تلقبہ بھی کہتے ہیں یہ زخیرہ اور اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کے چاروں طرف چکر لگانا پڑتا ہے لکھی اس طرح گئی ہے اس کے گرد اب ان کا فیصلہ اس انداز میں محتشم سامن حضرات اب ہاشیہ چلپی زخیرہ تلقبہ اس میں بہت سے فیصلے لکھے ہوئے ہیں اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ گستاک کی توبہ قبول نہیں لینہو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبہ کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق ہے فَلَمْ يَكُنْ رَجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ مُسْكِطَ لَّهُ اگر مرتد اسلام قبول کر لے تو جو حد ہے وہ ساکت نہیں ہوتی جس طرح کے حدِ قذف ساکت نہیں ہوتی یادہ کہتے ہیں لَا تُقْبَلُو طَوْبَةُ الْمُسْلِمِ جب مسلمان توبہ کرے توہین کر کے تو اس کی قبول نہیں ہے فَلَا الْاَلَّا تُقْبَلَ طَوْبَةُ الْكَافِرَ اولَا اگر کافر کی توبہ کافر اگر توہین کر کے توبہ کرے تو اس کو قبول نہ کرنا یہ بطری کے اولا حکم ہے تو زمی اور مسلمان دونوں کی بات برابر ہے اور اسی میں عورت کا مسئلہ بھی ہے ابھی اس کے مستقل حوالے ساتھ پیش کرنے والا ہوں یہاں حاشیہ چلپی میں پھر انہوں نے مفتیوں کو ہدایت دی ہے اگر انہیں کہیں گڑھ بڑھ ہونے لگے تو لکھتے ہیں کہ جس بندے نے معتبار کتابیں پڑی ہوئی ہوں جس نے معتبارات کا تطبع کیا ہو تحقیق کی ہو ورک گردانی کی ہو اور پڑا ہو ان کو جس نے ایسا کیا اَنَّا الْمُخْتَارَا اَنَّا مَنْ سَدَرَ مِنْهُمَا يَدُلُّو اَلَا تَخْفِی فِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِآمَادٍ وَقَسْدٍ مِنْ آمَتِ الْمُسْلِمِينَ یَعْجِبُ وَقَتْلُو کہتے ہیں جس نے کچھ غور سے مستند کتابیں پڑی ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ہلکی سی بھی توہین کی اس کا قتل واجب ہے اور ساتھ کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُو تَوْبَةُهُ اس کی تَوْبَةُ قَبُول اس کی تَوْبَةَ قَبُول اس کی تَوْبَةَ قَبُول اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر کہیں اس کے خلاف آتا ہے تو پھر موتبارات کا تطبو اس نے نہیں کیا جس نے موتبارات کا مطالعہ کیا ہے اس نے بل آخر یہی فیصلہ ہے جو فیصلہ یہاں امام چلپی نے اس حاشیہ کے اندر جس کا اس انداز میں ذکر کیا ہے اب ایک چیز بطور خاص پیس کرنا چاہتا ہوں خلافت عثمانیہ میں میں کہتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد جب روح زمین پہ اسلام نافذ ہوا جن اہود میں ان میں سے ایک چمکتا دو خلافت عثمانیہ کا ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اس مسئلے پر جب میٹنگ کی گئی ایک شخص نے توہین کی تو توہین کے بعد بہت چڑی مسئلہ حق میں وقت تک پہنچا اس وقت عثمانی خلیفہ کا نام تھا ابا یزید خان ان کے پاس جب یہ مسئلہ گیا انہوں نے سارے علماء کو طلب کر لیا کہ اس کا حل کیا ہے اس کتاب کے مصنف امام اخوین اس شورہ میں موجود تھے جہاں اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی اور اسی کے پیش نظر انہوں نے یہ اسیف المشہور المسلور لکھی لہراتی ہو تلوار اس میں انہوں نے اس حقیقت کو لکھا یہ بھی فیصلہ کن آواز ہے کہنے لگے من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فَإِنَّهُ جُقْتَلُ حَدَّ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ انہوں جُقْتَلُ حَدَّ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ کہ جس نے توہین کی حدًا قتل کیا جائے گا اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے پر ساتھ کہا کیوں فَإِنَّهُ حَقًّا حَقٌ تَعَلَّكَ بِحَقُّ الْعَبْدِ فَلَا تَسْكُوْتُو بِحَقْتَ کہ حدًا قضف حد قضف کی طرح یہ حد بھی ساکت نہیں ہوگی لا جس کو تو بھی توبہ تے توبہ کے ساتھ ساکت نہیں ہوگی بات کہاں سے لی تم امام اخبان کہتے ہازا مذہب ابی بکر صدیق والعمام اللہ یہ مذہب ہے صدیق اکبر رضی اللہ وتعالیوں کا اور مذہب ہے امام مذہب ہے امام اعظم کا یہ کہنے کے بعد کہنے لگے باز والے مفتیوں بھول نہ جانا ہازہی عبارتہو وابہی یفتی علماء الروم الہیوں میں ناہازہ کا روم کے علماء آج تک یہی فتوہ دیتے آئے ہیں سندھ اور پنجاب سے بات روم تک چلی گئی وہ حاجہ خاشم تھٹوی اور عبدالقادر تھٹھ سندھی اور شاہ انایت پنجابی اور ادھر جا کے رومی کہا الہ یوم ناہازہ آج تک علماء روم یہی فتوہ دیتے رہے ہیں پھر یہ بات مزید آئینی طور پر بہت وزنی بات ہے کہتے ہیں وَقَابِلَ فَتْوَاهُمْ عَالُ عُسْمَانِ کہ خلافت عثمانیہ میں جو فتوہ چلا سرکاری طور پر وہ ہی آج دو سو پچند میں اسی کہلتا ہے خلافت عثمانیہ میں آل عثمان نے یہ فتوہ قبول کیا اور آل عثمان نے اس پر عمل کیا کہتے ہیں اس واسطے یہ ہے دین یہ ہے وقع یہ ہے ملت کا ہر دور کا انداز اس میں اس عظمت کو اس انداز میں انہوں نے بازے کیا اور ساتھ فکر حنفی میں امام قدوری کو تو سارے طالب علم اور علماء بھی جانتے ہیں اور وہ آج کل کے نہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے میں نے امام قدوری کے مزار پہ بھی ایک چلہ کاٹا ہوا ہے دجلہ کے کنار بغداد شریف چھٹی کے وقت ان کی دہلیز پر بھی حضری ہو جاتی تھی امام قدوری الجاہرات النیرہ جلد نمبر چھے اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی خاجہ حاشم چھٹوی نے اس ذریعے سے بھی اپنا موقع ثابت کیا بات انہوں نے یہ کی ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس پر من سبب الشیخین اوطان فیہما یکفرو ویاجبو قتلوہو ڈس نے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی یا ان کے بارے میں تان کیا وہ کافر ہو گیا ویاجبو قتلوہو اس کا قتل واجب ہے پھر سمائن راجہ پھر اگر وہ رجوع کرے وطابہ اور توبہ کرے وجددل اسلام اور نیسلے سے اسلام لے آئے حل تو اقبالو توبہ تو ہو املا کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں اچھا اب امام قدوری بات ان کی بڑی ضروری اور ہے پوری کی پوری سات سو بیر سجری میں جن کی ولادت ہے انہوں نے کہا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ یہ امامِ وہ امام صدرِ شہید لا تقبالو توبہ تو ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہے وَإِسْلَامُهُ اس کا اسلام منظور نہیں ہے اور کہا وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيْهُ أَبُوْ لَيْسَ سَمَرْقَنْدِي یہ صرف صدر شہید کئی مذہب نہیں یہ امام ابو لہ سمرکندی کا بھی مذہب ہے وَأَبُوْ نَسْرَ الدبوسی ابو نصر دبوسی کا بھی مذہب ہے وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى یہ مختار ہے فتوہ اس پر ہے یہ ہے مختار اس پر فتوہ ہے یہ لکھی ہے امام حاشم ٹھٹوی نے یہ عبارت جہرہ نیرہ سے اسیف الجلی میں اور کہا ہے لوگو جن کے یاروں کا گستاخ نہ بچے اس پیارے کا گستاخ کیسے بچ جائے اس واسطے اس ذریعے سے بھی کیا کہ جب سبے شیخین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں تو پھر سرور کونین کی جو توہین کرے اس کی توبہ کیسے قبول ہو اس کو بھی اسیف الجلی کے اندر انہیں واضح کیا اس میں ایک بات جو کی جاتی ہے کہ زمی اگر توہین کر لے تو عید نہیں ٹوٹتا کچھ حوالے میں اس پر پیش کر چکا ہوں اور ہنفی تفسیریں بھی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ تفسیر نصفی ہے جلد نمبر ایک ہے ابو البرکات عبداللہ بن حمد محمود نصفی سات سو دس ہجری جن کی تاریخ وفات ہے ابو بکر یہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ آدِهِمْ وَتَعْنُوا فِي دِينَكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَّةَ الْكُفْرِ اس آیت کو لکھ کر ہنفی کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں قَالُوا اِذَا تَعْنَا الزِّمِّيُّ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ تَعْنَا زَاهِرَا جَازَ قَتْلُهُ کہ وہ زمی کے جو ہم نے کہا تھا جان مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس وقت تک ہے جب تک وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک نہ کرے اگر کترے گا تو اہد ٹوٹ جائے گا ہم کوئی وارث نہیں ہوئے ہم کوئی ذمہ دار نہیں ان کے اہد ٹوٹ جائے گا اور ایسے ہی اس میں امام ملالکاری کی تفسیر عمومی طور پر ان کی حدیث کی شروعات بخاری کی مشکات کی ہوتی ہیں لیکن یہ تفسیر بھی اسی امام ملالکاری کی ہے ملالکاری کی تفسیر جس کا نام ہی ہے تفسیر الملالکاری انوار القرآن واسرار الفرقان جلد نمبر دو اس یہ آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے وفیہ دلیل علا انہ الزمیہ اذا تانا فی الاسلام فقد ناکس اہدہو فی الہتکام کہ زمی جب دین اسلام کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف اس نے بک بک کی تو اہد ٹوٹ گیا اب ہم ذمہ دار نہیں اس کے اس کی سزا قتل ہے یہ ہنفی مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے ہدایہ اس کی شروعات فتو القدیر یا انایہ یا بنایا امامینی کی لیکن اب ہے فتاوہ قاریل ہدایہ ہدایے کے کاری کا فتوہ ہدایے کے کاری کا فتوہ سو بار سے زیاد جنہوں نے ہدایہ پڑھایا پڑھا فتاوہ قاریل ہدایہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ زمی زمی کر کے کسی کو چوڑا نہ کر دو اس کی حد ہوتی ہے سوئلہ ازا سارا کا زمی یو او زنا سمہ سلمہ حل یدرہ ان الحد املا کہ جب زمی کرے چوری اور پھر کلمہ پڑھ لے کوئی کہے کہ وہ تو اس زمانے میں کیا تھا جب مسلمان ہی نہیں تھا تو اس کا ہاتھ نہ کٹو کیونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا یا بدکاری کرے اور پھر مسلمان ہو جائے کوئی کہے کہ اب اس پہ زنا کی حد نہ لگاؤ یہ سوال کیا گیا کاریل ہدایہ سے عجابہ انہوں نے کہا ازا سابتہ ذالے کا بے اقرار ہی و بے شہادت مسلمین لا یدرہ آنو الحدو جب یہ چیز ثابت ہو گئی اس نے خود مانا یا مسلمانوں نے گواہی دی فرمایا کلمہ پڑھنے سے حد نہیں رکے گی حد لگ کے رہے گی امام حاشم تھٹوی نے اس کو بھی لکھا فرمایا جب چور کی حد کلمہ پڑھنے سے نہیں رکتی جو چند ٹکوں کا چور ہو تو جس نے شان رسول علیہ السلام کے خلاف اپنے کمینے پن کا اظہار کیا اور توہین کی اس کی حد کیسے رک جائے گی گستا کے نبی کی ایک سزا گجوچ کے والوں جیوان سے والوں یہ حکومت کے اوانوں میں بیٹھنے والوں کو پتا چل جائے آس یہ ملونہ کو پانسی لگانا پڑے گا گستا کے نبی کی ایک سزا گستا کے نبی کی ایک سزا گستا کے نبی کی ایک سزا اب اس میں ساتھ اس چیز کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جوازیہ ملونہ کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اگر عورت ایسا کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا السیف الجلی علیہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھٹھوی دیں پورا ایک باب اسی بارے میں قائم کیا کہ اگر عورت توہین کرے اس کی شریح سزا کیا ہے اس لحاظ سے انہوں نے دلائل پیش کیے حدیث کی کتابیں بیسیوں ان میں وہ دلائل موجود ہیں عورت گستاک ہو کہتے ہیں کہ مرتدہ کو جس وقت عورت اگر توہین کرتی ہے تو فقہ حنفی میں اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے اسے وہی سزا ملے گی جو مرد کو توہین کرنے میں سزا ملتی ہے اس کے دلائل کاہرہ میں وہ اسما بنت مروان جس کو حضرت عمیر نے ٹھکانے لگایا تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرما جس نے تازہ جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے سابزادہ حامد رضا صاحب موجود نہیں ہے میرا خیال میں وہ گئے ہوئے تھے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے یورپ میں تو وہ جس شخص نے ساڑھے تیرہ گھنٹے تقریر کی اس کے چلوں نے انہیں وہاں روک لیا کہ تم غازی صاحب کی تحریک اور آگے چلتے ہو تو اشرفہ صاحب جلالی ایک وہ اسما بنت مروانی حدیث بیان کرتا رہتا ہے اس کا تو کسی قدام میں ذکر ہی نہیں ہے تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا کہ یہاں اس کے کافی چلے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں تو میں نے فوراں ان کو تین مستند حوالے لکھائے اور انہوں نے اگلی نشست میں ان کو وہ جو میں نے لکھ کے بھیجا سامنے کر دیا تو پھر یوں بیٹھتے ہیں جیسے وہ چیز بیٹھتی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اسما بنت عمیر کا قتل جس پر میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی ٹکٹ کا اعلان کیا تھا جس نے تازہ تازہ جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدر سے تازہ تازہ حجر لے کے آئے تھے مگر رزق اتنا آیا کہتے ہیں تسرہ فی تاعت اللہ و انہو آمہ لوگوں نابینہ ہو کے بازی لے گیا تر کھانا دا منڈا یا آوانا دا منڈا بازی لے گیا یہ بات اسی جگہ سے چل گیا ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ لے لگے تسرہ فی تاعت اللہ و انہو آمہ گس گیا ہے اللہ کی تاعت میں کہاں پہنچا ہے ہے نابینہ نابینہ تبراکہ علیہ السلام نے فرمایا نا عمر اگرچہ آنکھیں نہیں مگر ایسے غازی کو میں نابینہ نہیں کہنے دوں گا انہو بسیر یہ تو دیکھنے والا ہے یہ وجہ ہے کہ ہم ممتاز قادری کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں کہ جو کردار اس نے کیا ہے ادا اس کے بعد اس کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں ایک تو وہ عورت قتل اور سرکار سے پوچھے بغیر قتل دنیا سے میں کون سی بڑی عدالت ہے جو اس عدالت کا مقابلہ کر سکے حضرت عمر جب قتل کر کے آئے تو پوچھا محبوب میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی پوچھے بغیر ہی کوئی یہ تو نہیں کہہ گا کہ ماہ ورائے عدالت سب کو چھرکا رائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بل نصرت اللہ ورسولہ تم نے تو رب کی بھی مدد کی ہے رب کی حبیب علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے یہ تاج عطا فرمائے ایسے ہی دو کنجریاں ابن ختل کی جو توہین کرتی تھی میرے نبی علیہ السلام کی ان دونوں کو باقاعدہ حکم نبوی سے قتل کیا گیا تو عورت اگر توہین کرتی ہے تو اس کی بھی سزا یہی ہے جس سزا کا 295 سی میں تذکرہ ہے یہ مواہبِ لدونیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو ستتر پر اس کا تذکرہ موجود ہے اور ایسے ہی فقی المحیط البرحانی فی الفقہ النومانی المحیط البرحانی فی الفقہ النومانی پانچمی جلد یہ نومانی ہے نامانی نہیں ہے نومانی انہوں نے منوایا ہے سب کو اور اس میں باقاعدہ استدلال کیا ہے کہتے ہیں اذا کانت تعلنو بشتمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقتالو بما روویہ انہ امی ربن عدین سامی اسماء بن اسماء بنت مروان تؤذن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلہا لیلہ گستاخ عورت کو رات ہی جا کے قتل کر دیا تو پھر سرکار نے کیا فرمایا کہتے ہیں ومادہہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپریشیٹ کیا کہ اچھا کیا ہے تو میں نے گستاخ عورت کو مارا ہے یہ فقہ انفی ہے مہتے برانی ہے فقہ نومانی ہے ایسے ہی امام محمد کی کتاب سیئرِ قبیر اس کی شرعہ جو امام محمد بن محمد سرخسی نے لکھی جلد نمبر چار اس کے اندر بھی کہتے ہیں وستود اللہ بھی حدیث عمیر ابن عدیین کہ عورت اگر توہین کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے یہ امام محمد کی کتاب ہے امام آزم ابو حریفہ کی شاگر کہتے ہیں عورت توہین کرے تو پھر بھی سزا قتل ہے امام محمد سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے کہا دلیل حضرت عمیر ہے جنہوں نے اسماع بن تب مروان کو قتل کر دیا تھا ایسے ہی حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر عورت کی توہین کے سلسلہ میں حدیثیں موجود ہیں نسائی شریف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے جلد نمبر چار کے اندر کہ جس وقت ایک شخص لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینہ سے صحابی تھے کانت رہو ام و ولد ان کی ایک ام و ولد تھی جس سے ان کے دو بیٹے تھے بڑے خوبصورت لیکن اس ام و ولد نے جب توہین کی رات کا وقت تھا صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی نات پڑی ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے نسائی کہتے ہیں رات کا وقت تھا میں اس کے رسول علیہ السلام میں نات پڑھنے لگا ذکر کیا میں نے نبی علیہ السلام کا وہ لونڈی جو ہے فواقعت فی ہے یہ اس طرح پنجابی میں کہتا ہے مو پان لگ فواقعت کا لغوی معنی یہ بنتا ہے فواقعت فی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بکواس کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں فلام مصبر مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں اب سب سے بڑا دربار تو وہ ہے جو مدینہ منورہ میں سرکار بیٹھے ہیں کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا کہ فجر تلو ہو تو میں دربار نبی علیہ السلام میں جاؤں اور اس کا مسئلہ پوچھو کہتے ہیں ان کمتو الالمغول میں نے اٹھ کے چھوٹی سی تلوار پکڑ لی مقبل ایسی تلوار ہے چھوٹی سی کہ جو چادر کے نیچے کمیس کے نیچے بھی چھپائی جا سکتی ہے کہتے ہیں میں نے وہ تلوار پکڑ لی تو پھر فَوَّدَعْتُ هَا فِي بَتْنِهَا میں نے اس کے پیٹ میں رکھی پھر نوک رکھ کے کہتے ہیں فَتَّقَا تو الَيْحِ میں اوپر بیٹھ گیا اپنے بیٹوں کی ماں وہ بھی جو کہتے ہیں لو لو ہیروں جیسے بیٹوں کی ماں لیکن جب اس نے بک بک کی مجھ سے سبر نہ ہوا میں نے یوں تلوار پیٹ پہ رکھی اوپر میں اس کے دستی کے اوپر خود بیٹھ گیا وہ چیرتی ہوئی اس کے پیٹ کو دوسری طرف نکلی وہ گستاخ زبان چپ ہوئی صبح شور بچ گیا کہ کسی نے رات عورت قتل کر دی ہے صحابی خود کہ محبوب کسی نے نہیں کی میں نے خود قتل کر دی ہے میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں ورائے عدالت پوچھے بغیر تم نے یہ سب کچھ کر دیا نہیں محبوب علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو قبول کیا اس کا خون گرفتاری نہ کوڑے نہ سزائے موت تو میرے آقا علیہ السلام کے دروار نے یہ سارے فیصلے کیے ہوئے آج کوئی مکھی مچھر چینلوں پہ بیٹھ کر یا ان کے ہواری ایسی باتیں کریں تو ہم ایسی دھاندلی ہرگیز نہیں ہونے دیں گے ایسے ہی سننے ابی دعوت دیکھئے اس کے اندر چلد نمبر تین اس میں بھی احدیث موجود ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ آسیہ ملونہ کے بارے جو کہتے ہیں کہ غیر مسلم عورت ہو زمیہ ہو تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اب یہ 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 اور عورت ہے یہودیہ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وطاقہ وفی ہے وہ زبان درازی کرتی تھی تو کیا ہوا ممتاز قادری کو پیرو مرشد پہنچ گئے کیونکہ صحابہ تو پیرو مرشد یہ ہے انباد کے غازیوں کے فخانہ کہا راجولون ایک بندے نے جا کے مرود دیا اس کو یعنی وہ تلوار کو تیر کو نیزہ پاس نہیں تھا اس نے جیسے بوتل کا ڈھکن اتار دی جاتا ہے ایسے مرود کے اس کا سر دوزا کر دیا یا دبایا فخانہ کہا راجول حتی مات اتنا دبایا کہ مر گئی پھر کیس گیا اس دربار میں جہاں سے بڑی روح زمین پر کوئی عدالت نہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا اس صحابی کو سرکار نے خون باطل کر دیا دوسرے لفظوں میں مطلب برتا کتے کی موت مر گئی اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں واجب القتل تھی خون بہانا چاہیے تھا بہا دیا تو اس واس تے اگر عورت کے مسئلے پر زمین کے مسئلے پر دلیل چاہیے تو وہ دلیلیں بھی یہاں موجود ہیں اور ہر ہر جہت کے اندر اور بالخصوص اس مسئلے میں جو سارے کہتے رہے نا کہ مذہب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بات بھی خاجہ حشم ٹھٹوی صاحب نے میں لکھی ہے اور باقی حضرات نے اور نو دس معاخذ ہیں اس کے کہ مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا کتاب الفتو میں ہے یہ تاریخ الخلفاء میں ہے طبقات ابن ساتھ میں ہے اور اسد الغابہ کتنے مقامات مختلف دلائل سے بھرے ہوئے اور بالخصوص یہ فتوہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ ساتھ آٹھ سے زائد اس کے ماخذ ہیں آپ نے مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا ان حد الانبیاء لیس یشبہ الحدود من تا تازالک من مرتدن فہوا محارب جس نے کہا نبیوں کی جو حد ہیں عام لوگوں گھدوں جیسی نہیں من تا اگر مسلمان تھا تو ان سے پہلے تو مرتد ہو گیا اگر زمی تھا پہلے تو اس نے اعلان جنگ کر دیا تو پھر نتیجہ کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ نے کہا کہ یہ نہیں اس کی سزا کہ اس کے صرف دانت نکالو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر اتارا جائے یہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق آگے یہ سارے امور جو ہیں ان کو بطور خاص بیان کیا گیا اس موضوع کے لحاظ سے کچھ حوالہ جات جو ابھی باقی ہیں کہ میں نے چار گھنٹے کا وعدہ کیا تھا ایک دوز تقسیم کرنے کا آپ مجھے بتائیں کہ ٹیم پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی جاری ہے ٹیم یعنی ہمارا جو اعلامیاں اور مقالہ اس کے لحاظ سے میرا خیال چار گھنٹے سے زائد ٹائم گزر چکا ہے لیکن آپ کی حمد کو میں سلام کرتا ہوں اب جو ہے وہ اس کے کچھ حصے ابھی ہم نے رکھے ہیں وہ جو مناظرے کے لحاظ سے کچھ باتیں اگر حکومت مناظرہ کراتی ہے تو اس وقت منظر ہم پہ لائی جائیں اور کچھ وہ امور ہیں کہ جو مفتیان کے ساتھ جن کوئی سلسلہ میں کوئی الجنج جو جھجک ہو وہ ان تک بھی پہنچانے کے لئے ضروری ہیں ہمارے پیر طریقت پیر سجد محمد نوید الحسن شاہ سای مشہ دی اور میاں محمد تنویر آمد صاحب کوٹل وی ابھی تحریک عظیم قائدین کے یا اظہار خیال ہے اس سے بھی ہم مستفیض ہوں گے لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے میں یعرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک کے لئے پہلے دن سے یعنی جب صرف تحریک کے سرات مستقیم تھی یا پھر تحریک رہائی غازی ممتاب سے انقادری تھی یا آج تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ معاملہ ہماری روح اور ہماری جان کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے میرے بارے میں کہ وہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ اور ابھی جب چار جنوری دو ہزار گیارہ کو کافلہ چلا تھا اور چار دن بعد ہم یہاں تحفظ نمو سے رسالہ سے منار کر رہے تھے اس وقت بھی جب نکلے تو کچھ لوگ کہرت ان کو مجبوری کیا ہے اس بندے کے حق میں چار گھنٹے دلیلیں دینے انہیں کوئی سپورٹ کوئی کہاں تک جاتا ہے جائے اور اللہ کا فضل ہے ہم کہیں سے آئے نہیں بکی شریف میں پیدا ہوئے اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں پڑھا آخر اس چراغ رہ گزر کا کوئی خدا تو ہے اور یقینا ہے جو کوئی کہتا ہے ایک بار کہہ لے ہمارا کردار کھلی کتاب جیسا ہے اور جس کو جو کہے میری طرف سے اجازت ہر کسی کو کہ وہ اسے کہے کہ تو ثبوت لے اور چل میں تمہیں محمد شرف آس جلالی کے پاس لے چلتا میرا دروازہ چوبیس گھنٹہ پھڑا ہے اور میں اسے اپنا موصل سمجھوں گا کہ جو کسی فضول گفتگو کرنے والے کو میرے پاس لے کے آئے گا اور اسے جنجھوڑے گا کہ تُو دلیل دے ثبوت دے جو تُو کہہ رہا میں نے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ کو چھوڑا نہیں ہاں کچھ لوگوں کو جنجھوڑا ہے چھوڑا نہیں جنجھوڑا ہے کیونکہ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ مقدس مشن ہے ممتاز سین قادری کا خون ہے اور اس میں ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے چونکہ یہ تحریک مٹ جائے گی مازلہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا دستور نہیں ہوگا لاحی عمل نہیں ہوگا شورہ نہیں ہوگی اور یہ ہم کب سے کہہ رہے تھے مگر صورتحال یہ تھی کہ جب غازی صاحب کی تحریک چل رہی تھی ہم نے اپنا سب کچھ بلایا کہ مشن بڑا ہے پھر شہادت کے بعد ہم نے سب کچھ بلایا کہ ہم نے چیلم کرنا ہے ہم نے ڈی چوک جانا ہے ہم نے سب کچھ بلایا لیکن یہ اسرار کیا اس کا آئین چاہیے اس کی شورہ چاہیے یہ مقدس تحریک ہے یہ اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیں گے میرا یہ جرم ہے کہ میں نے چھ ستمبر کو ایک تحریر لکھی تھی جس میں گیارہ نکات ہیں اور وہ جان ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی اس میں میں نے کہا یہ میرے تحفظات ہیں ان کے بغیر خطرات ہیں یہ پورے کرو تاکہ موسر طریقے سے قوت بن کے آگے چلے اور میں وہ اگر کسی نے تحفظات دور نہ کیے تو وہ گیارہ چیزیں منظر آم پہ آ جائیں گی اور پھر جو آج ابھی کشم کشمے ہیں ان کے لیے بھی تو شفیقہ سامان ہو جائے گا آج کون ہے جسے کوئی قائدی آل سنت کہے اور وہ چھوڑا ہو کے نہ بیٹھے میں نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے لکب قائدی آل سنت کا نہیں چاہیے میں واپس کرتا ہوں مجھے قائدی آل سنت نہیں مجھے کاروان لے سنت چاہیے لپاگ 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 لہذا میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس کی تفصیل گیارہ چیزوں کی کیا ہے میں نے کیا مانگا تھا اور کس چیز پر عہد کرنے کو کوئی تیار نہیں یہ تاریخ لکھے گی کہ میں نے کتنے سبر سے یہ کاروان آگے چلایا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پانچ دن بھی چلاتا تو کوئی بتائے اور میرے سینے میں وہ راز ہیں اس پر بھی چاہوں تو سیمینار کروں اس پر بھی چاہوں تو مناظرہ کروں اور ایسی جلن ہے کہ کئی رات تو نیند نہیں آئی کلیجہ پھٹنے کو ہے دماغ پھٹنے کو ہے لیکن ہم سب کچھ اگر اندر حضم کر کے پھر بھی منار پاکستان پہنچے ہیں تو جمانہ جانتا ہے کہ آگے صلوق کیا ہوا ہے لیکن جب ہم کہ چکے ہیں کہ قائدیہ آل سنت مجھے نہ کہا جائے تو ہماری تو کوئی ضرورت نہیں کوئی دکانداری بنانے کی اور کوئی اس کو آگے چلانے کی جب ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں کارکن رہنے دو اور اس دن بھی کہا تھا جب یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا جا رہا تھا اگر تم آگے نہیں چلوگے تو کافلہ نہیں چلے گا مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ اور اس کے بعد بھی میں نے بارہا کہا کہ میں ایک کارکن اچھا ہوں لیکن قائد آل سنت قائد اور چیئر مین اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے وہ اس کا روزہ رکھا ہوا ہے اور توڑنا نہیں کھولنا ہے اور یاد رکھیں ایک زمانہ میں یوں چلا ہوں کہ جیسے کسی کو کہا جا ایک قدم اٹھاؤ اور چلو تو میں ایک قدم اٹھا کے بھی چلتا رہا ہوں ایک قدم اٹھا کے صرف ایک ٹانگ پر ایسے حالات میں صرف ایک قدم پر چلتا رہا ہوں اور جسمانی طور پر بھی دو بار ہیپا ٹائٹس جس میں تین میٹ کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی میرے لئے مشکل تھا میں اس وقت بھی چلا ہوں اور ایسے حالات جس میں ذہنی طور پر حالات ایسے ہیں کہ ایک قدم اٹھاؤ اور چلو لیکن ہو ہمارے قائد پتہ کسی کو نہ چلے ایک قدم اٹھاؤ ایک میں چلنا ہے مگر جب باری یہ آئی کہ دونوں اٹھاؤ اور یہ راز ہیں اور بیٹھیں گے تو کھلیں گے اور میں ہر وقت تیار ہوں ہر فارم پر تیار ہوں لیکن میں نے اپنے بدن پہ تیر کھا لیے ٹکے ٹکے کہ کہاں کہاں جا کے کیا باتیں کرتے رہے کیونکہ زمینہ زمینوں کی صداگری کا ہے رب قعبہ کی قسام آج تک رہا تکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جلالی سات کے نمبرے اس واسطے جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی غیر ذمہ دارہ نہ بات کرے اس واسطے جب بات ہوگی علیل اعلان سب کے سامنے تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا چھپ چھپ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں لائیم سب کے سامنے پتا چلے گا اور یہ اس کے لیے نہیں کہ کوئی قد اپنا بڑھا ہے اس کے لیے کہ وہ متاریخ تحریک کتنی مقدس ہے جس کو لے کے چلنا ہے جس کے لیے آئین ہونا چاہیے جس کے لیے اہل سنت ہونے چاہیے جس کے لیے سارے آستانے ہونے چاہیے تنظیمیں ہونے چاہیے مجھے لکب قائد اعلی سنت نہیں مجھے کاروان اعلی سنت چاہیے میں نے اصلاح کی آواز بلند کر کے آئین کی آواز بلند کر کے اپنے بدن پہ تیر کھائے ہیں کھا رہا ہوں کھاتا رہوں گا مگر جماعت نہیں توڑوں گا تحریک لبائک ہماری جان ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے اور ہر حال میں انشاءاللہ بڑھنا ہے اور یہ مزید تمہیں حلف اٹھانا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کوئی مانگے جسم جان کیا اگر اس سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی دیں گے کیونکہ مشن کسی پہ احسان نہیں آپ نے نبی علیہ السلام کی عزت سے وفا کرنی ہے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور یہ آج نہیں یہ ماں نے دودھ میں ہی پلا دیا تھا اس واسطے بلکل سبر استقامت کے ساتھ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور میں علامیہ میں کہہ چکا ہوں دلیل نے یہاں میں نے دے دی اگر حکومت کے جیب میں کوئی سکالر ہے تو میرے ان حوالوں کا جواب دے حکومت کی جیب میں کوئی سکالر ہے تو جتنے فکر حنفی کے میں نے حوالے دیئے ہیں وہ جواب دے اور اگر آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہے تو میں لائیو جس چینل پہ کہیں گے دو سو پچانویں سی کے ہر مخالف کے سامنے بیٹھوں گا اور اللہ کے فضل سے اس کو الٹا کر کے اٹھوں گا اپنی بات ختم کرتے ہوئے چونکہ ہمارے مقالے کا وقت مکمل ہوا اور ٹائم بڑا قیمتی ہے شاید کسی نے ابھی تک بعض نے اکثر تو ہوں کتنے عظیم لوگ ابھی تک دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا تصور نہ کیا ہو لبیک کا نعرہ لگتے ہی ٹب ہے جب دل یہاں ہے تو سوچ وہاں ہے سارے نگاہوں کو جھکا کے اس مقدس بارگاہ کا تصور کرو جن کی ایک تجلی سینوں کو مدینہ بنا دیتی ہے کتنے عظیم لوگ ہو جنہیں رات کے گزر جانے کی کوئی خبر نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محبوب کی عزت پہ پہرہ دینے کی ہو رہی ہے اور دو سو پچانوے سی کے قانون کے تحفظ کی ہو رہی ہے میں یہ سارے علماء و مشایخ ان کی زیافت اور ان کا جو پروٹوکول ہے اس کا کچھ حق بھی ادا نہ کر سکا کہ میں ادھر مصروف ہوں اور میاں محمد تنویر صاحب نقص بندی کہہ رہے ہیں جتنے بندے اندر ہیں اتنے اس سے زیادہ باہر بیٹھے اور دیکھے ہیں کہ اوپر نیچے سویا کوئی بھی نہیں سارے جاگ رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات تو یہ صداقت ہے تحریک کی یہ اخلاص ہے انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا اس بات کو مکمل کر کے میاں محمد تنویر صاحب کو اور پھر قبلہ پیر صاحب کو دعوتیں خطاب دوں گا کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے ناکام ہیں گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو اٹھو باند کمر کیوں سستی سی تیری سوچ بھی اب تک تاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے بابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ رہوں سے جو ساتھ ہیں جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے غازی تیرے جاہ مشاہد غازی تیرے پیرو کا جرہ کا پہتری جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے جب وہ تیرہ گھنٹے کی تکریر کا جواب دیا تھا تو گجراز سے نکلتے ہو جلالپور جٹاں سے پہلے مغرب کے بعد مجھ پہ گولی چلائی گئی اور کئی لوگ کہتے تھے اب کہیں بیٹھ جاؤ حالات ایسے ہیں کہ دس جگہ پہ ہمارے جل سے روکے گئے محاصرے ہوئے اور بارہ کون کا واقعہ لیدہ ہے مگر میرے کبلہ والدے گرامی بیٹھے ہیں امی جان دنیا سے جا چکی ہیں آخری دن حالانکہ اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی لیکن ہمارا دن اس وقت پنڈی میں ممتاز سین قادری رہائی کا ایک جلسہ تھا امی جان سے میں نے پوچھا تو فرمانے لگی بچے میری صحت کا کیا پوچھتے ہو تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو اسے پڑا کے پورا کر یہ سارا فیض ہے حافظ الحدیث جنید زمان کا پی سید حمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شروع سے گھٹی سے لے کر آج تک یہ سارا سفر ان کی شفقت میں اور قائدہ علیہ السنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی شفقتوں کے زیر سایا یہ کافلہ چلا یقیناً اس چراغے رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی شاہ جلال الدین کی شفقت نے پالا ہے اس واسطے کوئی پرواہ نہیں کوئی ڈر نہیں جو طفان اٹھاتا ہے جس طرح کا مجھے دبائی سے ایک شخص کا خون آیا یہ ایک دو کانفرنس ہی اس کے بعد پنجابی میں کہہ رہا تھا اے ساڑھے پچھ ہاتھ دو کے کیوں لگ گئے میں نے کہا کوئی بات نہیں ایسا تو شروع سے ہوتا رہتا ہے ہمارا کیا بھی گڑے گا ہم انشاءاللہ چلیں گے بڑھیں گے اور انشاءاللہ منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں لیکن یہ آپ اعلان سنویں جس طرح آپ ساری کرسیں بری ہوئی ہیں ابھی تک سیڑھیوں بھی بری ہوئی ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں گوابی بن جاؤ کل کو یہ نہ کہہ کہ تقریر شروع ہوئی تھی تو کرسیاں تو خالی تھی تو یہ میں اس منظر کے لیے بیداری بھی ہے اللہ کے فضل سے عاشق کی تیاری بھی ہے ہر عاشق تو بہر والے بھی جو تشریف فرما ہے انہیں بھی کہہ رہا ہوں اور جو میں نے اعلان کیے ہیں وہ پھر ایک بار سن لو چار جنوری کو اگلے سال دو ہزار سترہ چار جنوری کو یومِ اس کے رسول اللہ السلام بنانا ہے انشاءاللہ داتا صاحب کی دہلی سے ایک بجے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلے دکھ لے گئے انشاءاللہ اور پنجاب اسمبلی تاکہ گئے ایک بھی اس کی تیاری کرنی یکم مارچ کو راول پنٹی لیاقت باغ میں غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اس سے مقدس ہے اور انٹرنیشنل لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے اس میں شرکت کرنی ہے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے اور جو جانا ہے جیسے جنازے میں انشاءاللہ اور پھر یکم اپریل باطل کے ایوانوں پہ زلزلہ عقیدہ توحیث ہے منار انشاءاللہ منار پاکستان پر نماز مغرب کے بعد یکم اپریل کو انشاءاللہ یہ باطل سوز اور نور افروز سیمینار منقض ہوگا اس کا پیغام ابھی سے دینا ہے اور تیاری اس کی شروع کر دینا ہے اب سب نے بیٹھے رہنا ہے ہمارے یہ قائدین ان کا خطاب ہوگا اور پھر قبل حضرت صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے تو پھر جانے کی اجازت ہوگی لیکن یاد رکھنا آج کا جانا رائے گا نہیں گیا آج کا جاگنا رائے گا نہیں گیا اور جو نہیں آسکے پتہ نہیں کوئی مجبوری ہوگی بندے کی ہوتی ہیں کل تمہیں کہیں گے کہ کاش کے یوں ہونا تھا تو ہمیں بھی ہم بھی جاتے مگر وقت ایسی عجیب چیز ہے اقبال کہتا ہے جو بھی ایسا کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ تھا ہم تو سر کے بال چل کے چاہتے تو وقت کہتا ہے گر تو نہیں شریف کے معفل کسور میرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ برحال خوش نصیبوں اور دخترانِ اسلام بھی موجود ہیں اخواتینِ اسلام اور دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں یہ تحریکِ لبیق کا کافلہ ہے انشاءاللہ منظر تک پہنچے گا